کمیابی کی نبیت تو ہمیں یہیں سے مل گئی ہر برستہ بادل علی علی کہہ رہا ہے بس اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ برستے بادلوں نے تو عشق کا اظہار کر دیا آپ کے دل میں کتنا علی ہے اس کا اظہار آپ نے فرشے بلا پر کرنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں ریحان بھائی کی محفل ہے جشن مرتضبی میں جشن خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ریحان اکیڈمی انٹرنیشنل نے دوہزار ہوئی کہ بات کیا تفسیح اس محفل میں شرکی ہوں ریحان کے معنی خوشبو کی ہے آپ خوشبو کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ذرا آئیے درود کا سہارا لیتی اور تسبیح کی طرح یکجہ ہو جائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حضرت تھوڑا تھوڑا درود کا سہارا لے کر آگے تو شیف جائیے یہ جتنے بکھرے بکھرے ہیں نا آپ یکجہ ہوں گے تو اور لطف آئے گا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان بادنوں کے گرجنے میں میرے بابا علی کا لہجہ جائے تو جب بابا علی کا لہجے سے جشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ جشن جس روش تک پہنچے گا وہ آپ دیکھیں گے بارانِ خوشگوار قصیدہ علی کا ہے بارانِ خوشگوار قصیدہ علی کا ہے بادل گرج رہے ہیں کہ لہجہ علی کا ہے بارانِ خوشگوار قصیدہ علی کا ہے بادل گرج رہے ہیں کہ لہجہ علی کا ہے بونے فلک سے گر کے یہ بولی زمین سے بونے فلک سے گر کے یہ بولی زمین سے جتنا زمین پہ سبزہ ہے صدقہ علی کا ہے نعرہ حادری 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 یاد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جشن کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوئے حمدِ باری تعالی پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب سبتین حیدر سے کہ وہ آئے اور حمدِ باری تعالی پیش فرمائے برمحمد وعالمحمد بلندرین صلوات بارے دیگر صلوات بارے دیگر صلوات کوئی تو ہے جو نظامِ غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نظامِ غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے 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 چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدل کی ہو ویرتوں میں تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدل کی ہو ویرتوں میں جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی تو غیر جو نظام غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانے لا شعور میں جگمگا راگا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سفید اس کا سیاغ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا سفید اس کا سیاغ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو سب کے ماں تھے پہ مہورے جو سب کے ماں تھے پہ مہورے قدرت زگارہ راگا ہے جو سب کے ماں تھے پہ مہورے قدرت زگارہ ہے وہی خدا ہوئی نظام غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب جو آئینے میں ہر آئینے میں جو عرص اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی آئینے وہی خدا ہے وہی تو جو نظام غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آرہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے برحمد محمد صلی اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ سبحان اللہ کردگار کا ذکر حیدر کا سبتہ نہیں کر سکتا ہے کیا خوبصورت آواز کیا خوبصورت انداز مولا کمسن کی آواز کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور اس طرح یہ مدھت محمد و آل محمد اور ناتے کردگار ان محافل میں پیش کرتے رہے ہیں وہ آیا اور اس نے فتح کر لیا ایک ایسا نام جو نہ صرف یہ کہ منخبت خانی کی پہچان بنا بلکہ پوری دنیا میں جسے منخبت کے حوالے سے سراہ گیا ہمارے درمیان موجود ہیں بلکستانی میں درخواست گزانوں کے تشریف نائیں اور ناتے رسول مقبول پیش پر برمحمد و آل محمد صلوات برمحمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد نارے تکبیر نارے رسالت ان تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا ہی داری ہی داری ایک دفعہ ملکے باوازی بلند ترسل ایک نات کے چنشہ رہا ہوں آپ سب کے سماتے نظر جو مشکل گھرے جو مشکل جو مشکل گھرے پکارا محمد جو مشکل گھڑی میں بکارا محمد مدد کو چلے آئے بارا محمد جو مشکل گھڑی میں اور نہیں آل کے بے محمد کسی کا نہیں آل کے بے محمد کسی کا کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد 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 یہ کنبا ہے سارے کا سارا محمد یہ کنبا ہے سارے کا سارا محمد اور اے اسمائے حسنہ اجازت ہے کہے تو اے اسمہ حسنہ اجازت ہے کہے دوں علی نے زمین پر اتارا محمد بلو نہ رہے ہی داری علی نے زمین پر اتارا محمد اور ہے میرا ج کا ایک مطلب خدا کا ہے میرا ج کا ایک مطلب خدا کا نہیں آپ کے بن گزارا محمد نہیں آپ کے بن گزارا محمد اور یہ اکبر قیامات پشابیر بولے یہ اکبر قیامات پشابیر بولے پشابیر بولے پشابیرا محمد نظررر سویہ موسیقی 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 دعائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دل خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا میشن میں کہ اس نے کیوں نہ سکنایا دو دھاری تلوہ 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 سب ساتھ مجھے جانم فدائے ہیں دری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کواہی دینی سلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلے لے درست میں عبر کا پہلے تلوہ میرا مرشد بیعہ بی مولا علی مولا علی ہر سو صدا ہے ذریعہ یا علی علی جانم فدا ہے زدیر یا علی علی تڑپنے والے مچل رہے ہیں مچلنے والے صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں یہ بھگزے ہیں در میں جلنے والے اور عجیب یہ سلسلہ ہے موسیقی عجیب ہم نے روشی دیکھی علی کے آگے ہی موگتے ہیں علی کے دکڑوں پہ پڑھیں علی کے دکڑوں پہ پلنے والے علی کے دکڑوں پہ پلنے والے علی کے دکڑوں پہ پلنے والے اور علی ساڑے دلہ وچھ علی ساڑے کاما مچھ علی ساڑے آسے پاسے علی اینی کاما مچھ آشکاں دے دیرے بری علی دی راو مچھ رب رکھے سارے آنو علی دی پناوا مچھ لکھتے کڑوڑ والی آپ کو جم جم علی مولا علی مولا دم دم علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا دم دم لکھتے کڑوڑ علی اک ہو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو اے غریب آدھا اے ہوا سراغ علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ نعرہ حیدہ دی حیدہ دی برمحمد والی ماشاءاللہ جزاکرام جد دلدستانی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اسی طرح آپ یہ احمد ہے علی محمد انجام دیتے رہیں سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک طویل فہریست ہے ہمارے پاس اور اسے وقت کے اندر ہمیں جو مکمل کرنا ہے بین الاقوامی جشن ہے تو ملک سے اور بین الاقوامی شہرہ اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں جو آپ سے کچھ دیر باد یا مسئلت پر جلوہ فروز ہوں گے میں درفاز گزاروں شائعان عباس سے آئے اور محمد و آل محمد میں نظام ادھر پیچ کریں شائعان عباس درود پڑھنے محمد و آل محمد ایک بار میں بلند آواز میں درود پڑھنے محمد و آل محمد مولا لیکی شان ریانم کل غالی خوا کلام آبی سماتو گنگ بر محمد و آل محمد صلوات مولا لیکی شان مولا لیکی شان مولا لیکی شان چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں زمانے کے مولا علی آ رہے ہیں چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں اور بتوں بتوں سے کہو جل کعبہ سے نکلیں کعبہ سے نکلیں بتوں سے کہو جل کعبہ سے نکلیں کرو صاف رستا علی آ رہے ہیں کرو صاف رستا علی آ رہے ہیں شیبہ چلے چلے سوئے خیبہ تو مرے خب پکارا چلے سوئے خیبہ تو مرے خب پکارا نہیں ہیں صحابہ علی آ رہے ہیں نہیں ہیں صحابہ علی آ رہے ہیں اجل اجل سر پہ مرغا کیا کریں گے بولیں کیا کریں گے بولیں اجل سر پہ مرغا کیا کریں گے بولیں تجھے تو پتا تھا علی آ رہے ہیں تجھے تو پتا تھا علی آ رہے ہیں جو لہجے کا پردہ تھا مراج کی شخ جو لہجے کا پردہ تھا مراج کی شخ اٹھانے وہ پردہ علی آ رہے ہیں واہ 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 اٹھانے وہ پردہ اللہ علی آ رہے ہیں تجھے تجھے خوف رہاں مرکت میں کیا ہے تجھے خوف رہاں مرکت میں کیا ہے کفن اوڑ سو جا واہ 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 جیت رہی ہے شایان ابباد خوبصورت انداز میں کلام ریحان آدمی پیش کر رہے ہیں مولا ان کی توفقات میں اضافہ فرمائیں شہرہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس سخت موسم میں بھی حیدر آباد سے تشریف لائے ہوئے پاکستان کے مشہور شایر جناب موسیٰ قازم ہماری بزم میں تشریف لائے میں ان سے درقواز گزاروں کہ موسیٰ بھائی جائے جائے مسلس میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ سوہل بھائی حیدر آباد سے ریحان اکیڈمی کا ایک بہت ہی اہم رکن اور ریحان بھائی کے بہت ہی خریبی ساتھ میں سے سوہل بھائی اس موسم میں یہاں تشریف لائے ہم نہایت ممنون و متشکر ہوں اور موسیٰ بھائی کا حوالہ ناد منقبر اور سوزخانی کے حوالے سے بہت ہی جانا پہچانا ہے اور جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو بز میں چارچان لگا لیتے ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر ہم انہیں ملائزہ فرمائیں گے ترقواز بزاروں خور حسین سے کہ تشریف لائے اور کلام حقیدت با حضور مولا کائنات پیش فرمائیں ماسٹر بھر حسین چار نسلوں سے آنگاز کرتا ہوں مت کسی کی بات کیجئے مت کسی کی بات کیجئے بس علی کی بات کیجئے بس علی کی بات کیجئے کہ قبر میں قبر میں قبر میں علی نے آنا ہے جس کا کیسہ ہے بولے گا کہ قبر میں قبر میں علی نے آنا ہے روشنی کی بات کیجئے بس علی کی بات کیجئے سبحان اللہ اپنا پڑا ہوا کلام دو سے تین اشار سوال زحمت تمام کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو شیخ جی مجھ سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو کہ یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گلگائے جا یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گلگائے جا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی باتیں نہ کرو مل گئے نعرہ ہے حیدری کہتے ہو گئے حیدر کرار کی باتیں نہ کرو کہ جو نہیں کرتے عدب گھر میں بڑے بھائی کا ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو کہ جو نہیں کرتے عدب گھر میں بڑے بھائی کا ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو مکتے سے پہلے کشیر کہ زاکروں ہوں مفتیوں ہوں شاعروں میں بر شبیر بہت کام کا ہے زاکروں میں بر شبیر بہت کام کا ہے اس پہ تم بیٹھ کے بیکار کی باتیں نہ کرو کہ میر سجاد نسیری نمکسر کہہ دے میر سجاد نسیری نمکسر کہہ دے شبیر راج کے اس پار کی باتیں نہ کرو جو نہیں کرتے عدب بھر میں بڑے بھائی کا ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کرو ماشاءاللہ حسین خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے درپاس گزاروں محمد علی زہدی سے تشریف لائیں اور کلام خوبصورت پیش کر رہے تھے جو ممنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پھرشے بلا پر تشریف ہیں میں پھر مہت خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے درمیان اس وقت شہر کراچی کے بہتی مرتبر نوجوان شہرہ کرام تشریف لائے چکے ہیں اور ان سب کی سرپرستی اس وقت جو ہے موسیٰ قاظم صاحب جو ہے دراباز سے تشریف لائیں وہ یہاں مسندہ بلا پر فرما رہیں گے برائے تاجیل زہور امام زمن بلندر سلامان مفید محسن اور صفدر قلیم سے ملتمیسوں کے اوپر یہاں مسندہ پر تشریف لائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک کلام سے چند اشار ریحان آزمی صاحب کے کلام یہ جناب مرزا غالب صاحب کی زمین ہے اس پہ آزمی صاحب نے تضمین بھی تھی میں پیش کر رہا ہوں بقول ریحان آزمی صاحب کے کہ میں نے غالب کی غزن کو شیعہ کر دیا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں خیر کے دیکھو دیکھتا کیا ہے خیر کے دیکھو دیکھتا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا 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 موسیقی دل نادا تجھے ہوا موسم دیکھئے شیئر دیکھئے کہ قامت پرچم حسین سے پوچھ قامت پرچم حسین سے پوچھ ابر کیا چیز ہے ہوا ابر کیا چیز ہے ہوا 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 کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے مطلب مقتے سے پہلے آخر شیئر کہ جبکہ تجھے جبکہ تجھے تجھے کوئی موجود جبکہ تجھے جبکہ تجھے تجھے نہیں کوئی موجود یہ نسری کا مسئلہ یہ نسری کا مسئلہ کیا ہے تجھے کیا ہے ہم نے مانا کہ کچھ نہیں خالب ہم نے مانا کہ کچھ نہیں کی خالب کے ریحان نے لکھا وہ حیدر 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد 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 جیلی محمد محمد دین علی سے آکے لڑے اور قطع کہیں اس کو نہایت خوبصورت کلام ڈاکٹر ریان عزمی کا محمد علی زیدی پیش فرمائیں درپاس گزاروں مفید زیدی سے ہتشیف لائیں اور حدیعہ منقبت با حضور مولای کائنات پیش فرمائیں مفید زیدی آپ حضرات جو تھوڑا تھوڑا فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک مردہ پھر گزارش کروں گا دیکھیں باہر دو ویسے بھی آپ نہیں جائیں گے بڑھ ساتھ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے آپ دروت کا سارا لے کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں بڑا ایک اچھا محول بنے گا اور نعلا بھی زیادہ لطفندوز ہو جائے گا پر محمد والے محمد بلند ترین سلام آگا نعرہ تکبیر تھوڑا سا آہستہ سے جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر میرے خیال سے اس سے بھی تھوڑا آہستہ ہو گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ محمد والے محمد بلند تر سلام آگا اللہ محمد والے محمد بلند ترین سلام آہستہ محمد بلند ترین سلام آہستہ حشر کی عدالت میں کوئی کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں ارے سچ زبان پہ آئے گا حشر کی عدالت میں اور دولتیں غمیں سیوے جس کو مل نہیں پائے دولتیں غمیں سیوے جس کو مل نہیں پائے ارے اپنا غم منائے حشر کی عدالت میں شہ کے دل پہ آ جاتے دون جات مل جاتی شہ کے دل پہ آ جاتے دون جات مل جاتی ارے حر صدا لگائے گا حشر کی عدالت میں بد نہ سب کو بد نہ سب کو رونا ہے اپنی بد نسیبی پائے بد نہ سب کو رونا ہے اپنی بد نسیبی پائے ارے جب جب نہ سب ستائے گا حشر کی عدالت میں باح 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 با ار قاریوں ko اسے رو جو کو مشای باب عدارめ خریف فستی رہا سلس Pepper خریف فستی رہاہ آہااااااااااااااااا چاو جمعہ ٹارا انساpiej خریف فستی رہاہ آہاااااااااااااااا.. خریف فستی fam باب عام آیتیں سنائے گا بولا دو دھاری دروار دارا ہاری حشکیہ ہاری حالت میں اور جان کے جان کے مہرم میں جو خوشی مناتا ہے جان کے مہرم میں جو خوشی مناتا ہے مسکرانا پائے گا ہشکیہ ہاری حالت میں کہ میں علی کہوں میرے تو وکیل چودہ ہے میں علی کہوں میرے تو وکیل چودہ ہے تو کسے بلائے گا بلائے گا ہشکیہ ہاری حالت میں اور آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر کہ جس نے دے جس نے دے دکھایا ہے دختر پیمبر کا جس نے دے دکھایا ہے دختر پیمبر کا ارے بھو بھو دکھانا پائے گا ماشاءاللہ جزاکاللہ مفید زیدی خوبصورت کلام بیش فرما رہے تھے اور سبتین حیدر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ بنایا جائے جو ہم پڑھ کر یہاں سے گئے تھے اور منخبت کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ میسیج بھی آرے ہیں تمہیں انتر پاس گزاروں کے سبتین حیدر جوئے وہ ایک دفعہ پھین یہاں تکیپ لائیں اور منخبت پیچ برمحمد وعالی محمد صلوات برمحمد وعالی محمد صلوات منخبت کے چنہ شہر آپ لوگوں کی سمادوں کے نظر نارہ حیدری خوشنودی امام زمان محمد وعالی محمد وعالی محمد عشق خیدر کی گھر زمین ملے ایک مصرے میں سارا دین ملے ایک مصرے میں سارا دین ملے مصطفیٰ کی عزل سے قاہش تھی مصطفیٰ کی عزل سے قاہش تھی مجھ کو حیدر ہی جانشین ملے بولو حیدر مجھ کو حیدری ہی جانشین شگو مانو بہم ملے ان کو شگو مانو بہم ملے ان کو مجھ کو سلمان کا یقین ملے مجھ کو سلمان کا یقین ملے دست خالق کی عارض یہ ہے دست خالق کی عارض یہ ہے مجھ کو حیدر کی آسدین ملے مجھ کو حیدری کی آسدین ملے مصطفیٰ علی کے میدہ میں مصطفیٰ علی کے میدہ میں سارے جنگ جون ناظرین ملے سارے جنگ جو ہی ناظری ہی نمی دے ماں سیوائے علی کے میدان میں ماں سیوائے علی کے خیبر میں سارے جنگ جو ہی ناظری ہی نمی دے سارے جنگ جو ہی ناظری ہی نمی دے غر پھولوں کو نہ ملے اتنے غر پھولوں کو نہ ملے اتنے جتنے ہیدر کو حاسدین ملے جتنے ہیدر کو حاسدین ملے ہم کو بہلولی بھی ملا سادکی ہم کو بہلولی بھی ملا سادکی ان کو آقا منافقین ملے بولو ہیدر ہیدر ان کو آقا منافقین ملے اس کو جہنت کی آرزو کیوں ہو اس کو جہنت کی آرزو کیوں ہو جس کو مشہد کی سرزمین ملے جس کو مشہد کی سرزمین ملے اس کو جہنت کی آرزو کیوں ہو اس کو جہنت کی آرزو کیوں ہو جس کو مشہد کی سرزمین ملے جس کو مشہد کی سرزمین ملے شمس زہرہ کے دشمنوں کے لیے شمس زہرہ کے دشمنوں کے لیے لانتوں کی کوئی مشہد ملے بولو ہیدر 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 شمس زہرہ کے دشمنوں کے لیے شمس زہرہ کے دشمنوں کے لیے لانتوں کی کوئی مشہد ملے لانتوں کی کوئی مشہد ملے عشق ہے در کی گھر زمین ملے عشق ہے در کی گھر زمین ملے ایک مصرے میں سارا دین ملے ایک مصرے میں سارا دین ملے محمد صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ مدمنی و متشکر ہیں کہ آپ نے یہاں زحمت کی اور دوسری دفعہ آزان عقیدت پیش پرمایا بہت خوبصورت کلام جتنے مولا کو حاصدین ملے بہت اچھی وزیف بہت اچھے کافی استعمال ہوئے ہن علی مولا دکھائی جو سند قرآن سے ہن علی مولا دکھائی جو سند قرآن سے حد ہوئی کرنے لگے حاصد حسد قرآن سے حد ہوئی کرنے لگے حاصد حسد قرآن سے اور منزلت مولا علی کی صرف سمجھا ہے وہی جس نے سمجھا قل ہو و اللہ ہو آہد قرآن نہ رہا گری درخواست گزاروں محسن حاشمی سے ایک ایسا چیف لائیں اور کلام عقیدت بہ حضور مولا کائنات حضرت عامیر المومنین علی عبی عبی قالب پیش فرمائیں محسن حاشمی دعا کرتے ہیں پاک پرودگار کی بارگاہ میں مولا تمام مومن کا اسٹیشن معنی قبل پرمائیں مولا آپ لوگ کو کوئی غمد سوائے غمد حسین کے آج کی شب اس عزت بھرے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے بی بی ہم سب سے راضی ہو الہی ہم سمامین باوازے بلند نعرہ سلوہ بس بس ہم گیلے گیلے اور ارجنٹ لینٹ کال پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو کہ موسم بھی آپ لوگ کے سامنے یقینا لیکن مولا نیت دیکھتے ہیں نیت قبول ہو چکی ہے اور سلام آزمی کی اور ان کی پوری ٹیم کی مولا کو سلامت رکھے اتنا خوبصد جنو جیشن سے زد سجایا مولا انڈو کی کابچ اپنی بارگاہ میں قبول ہو منظور محمد سمامین باوازے بلند نعرہ سلوہ محمد انو حالی محمد اچھا میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا دروت کا سارہ لے تو تھوڑا تھوڑا اللہ محمد انو حالی محمد میں احمد شاہ جیسی تو بلند نعرہ سلوہ Belgium اللہ حمد صلی علی محمد و عور محمد بسم اللہ چار مسلم سے نوکی کاغاز اس کے بعد چنہ چاہر مولا علیہنہ شان میں سنی شایر نیر مجید صاحب کے لکھے ہوئے چار مسلم پیش کر رہوں آہ 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 کہ اس کو بھی منکرینے اتش میں کرو شمار کہ تشنا لبوں کی ذکر پہ جو آہ نہ کرے اس کو بھی منکرینے اتش میں کرو شمار تشنا لبوں کی ذکر پہ جو آہ نہ کرے ارے ہو جب بیان فضائل مولا اے قائنات ارے لانت ہو ایسی شخص پہ جو باہنا ملے گے بولو ہائی دھر ہائی دھر سلام اکرم باظر بلند نارے صلوات اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی مولا علی کی شان میں منکبر سرچانہ جا سما پر نظر کرو ادبا جاکم صلوات پڑھنے اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی مولا آ رہے آ رہے علی زرار رک جا آ رہے آ رہے آ رہے علی زرار رک جا موت سے میں نے کہہ دیا رک جا روح کہتی ہے چلنا جا جا فکو چلے روح کہتی ہے چلنا جا فکو چلے دل یہ کہتا ہے کربلا دل دل گے کہتا ہے کربلا رک جا آ رہے ہیں علی زرہ رک جا دنیا مر جائے ساری گھٹ 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 دنیا مر جائے ساری گھٹ 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 گھر گھر علم حکم دے ہوا رک جا رک جا گھر علم حکم دے ہوا رک جا دے دے شبیر ساتھ لاکھ پی سہے وہ تو راہب نے کہہ دیا رک جا وہ تو راہب نے کہہ دیا رک جا شہ سے بولیں گے ہش میں خازی آج مجھ سے نہ بولے نہ رک جا آج مجھ سے نہ بولے نہ رک جا رک جا کی بھوک کا مر جائے رزق والا ملک بھوک کا مر جائے رزق والا ملک رب اگر کہہ دے فاطمہ رک جا جیو بیٹو جیو رہے ہیں انی زرہا رک جا رک جا شیر اسنا رات بھے لکھتا گر یہ محسن نہ بولتا رک جا محسن نہ بھے لکھتا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے کہ میری حالت کا تماشا تماشا نہیں ہونے دیتے میری حالت کا تماشا نہیں ہونے دیتے بڑی پچھ نصیبی ہے بہت بہت صورت جشن سجا ہوا ہے اچھا کسی بھی پڑھنے والی کی خوشنسی بھی تب ہوتی ہے کہ بزرگان تشیف فرماؤں دعات دینے کے لیے سرانے کے لیے نبی بھائی پیش کر رہا ہوں یقین جتنے ہمارے بزرگان کا تجربہ ہے اتنی ہماری عمر بھی نہیں ہے یہ تجربہ پیش کر رہا ہوں اور مولاقہ کرم پیش کر رہا ہوں خالی ہاتوں سے بھی کہتا ہوں مدد کا وعدہ کہ اپنے بندے کو وہ جھوپا نہیں ہونے دے اپنے بندے کو وہ جھوٹا نہیں ہونے دے کہ چھوڑے جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے پہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہو دے دے کہ چھوڑے جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے پہے میرے مولا میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے کبھی لاکھے کبھی پس کسی غم کا مارا کہ کیسے بدلاؤں وہ کیا 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 نہیں ہونے دے دے شیر کا پہے سماتر پہاں مجھے تنہا میں جو کہتا ہوں کہ مولا یہ نہیں ہونے دے کہ وہ یہی چھہتے ہیں اچھا حیدر 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 مل کے بورا آلی حق 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 نہیں ہونے دے دے اچھا نہیں ہونے دے دے ان کا احسان ہے اصلان کلم چنچتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو مصرہ استدری حق سبحان اللہ حق ماجون حق 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 کر رہی تھے ان کی دہلیس پہ جینے کا مزا جانتی ہے ان کی دہلیس پہ جینے کا مزا جانتی ہے زندگی عشق محمد کا صلح جانتی ہے ایک عرصہ رہے شیبِ ابی طالب میں نبی اور یہ امت ہے کہ بس غارِ غیرہ جانتی ہے ان حسین ترین اشار کے خالق ہمارے استاد سخمبری ویخان اکیڈمی انٹرنیشنل صد جنار پیسر صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ وہ اکیڈمی کے سجنہ رکن کی حوصلہ افضائی کے لیے اگر تختی ورہ پر تشریف میں آئے ہیں دیکھیں آپ یہاں سے جشن آگے بڑھے گا اور سلسلہ یہ ہے کہ باہر تو سب کچھ پانی پانی ہے لیکن اندر آگ آگ ہونی چاہیے اور اس کے علی کی آنگوں اور اس کا اظہار جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اب ہو یہ رائے کہ آپ اتنے بکھے بکھ رہے ہیں میں تو وہاں جا کے بھی کہہ کر آیا کہ دھوڑا دھوڑا آگیا آجائیں اور گیلے گیلے پان کا جو ہے وہ آپ نے بلکل بھی یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی ہوئی گیلا ہو گیا کارپریٹ ایسا ہو رہا ہے یہاں پر پڑھا لے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے لوگ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آج کوئی گیلا ہو رہا ہے تو کسی بے دست نے حوزے کاؤسر میں اپنا چلو لے کر اس پر پانی چھڑتا ہے تو یہ کسی بے دست کے چلو سے چھڑکا ہوا پانی سمجھے اس میں اپنی نجات بھنڈو ایک ایسا بھیگا ہوا منقبت کا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولا نے یہ چھڑکا ہے میرا ایک بھیگا بھیگا بھائی بھیگا بھیگا منقبت گزار لیکن اب آپ کو ان پانی کے قطروں میں بھی اس میں لگ دیکھے گی میں گزارش کروں گا جناب سبدر کلیم سے کہ وہ آئے اور کلام پیش کریں نعرہ تکبیر اب دیکھیں میں جمعنا احسطہ احسطہ بڑھتا ہوں آپ اس سے زیادہ احسطہ ہو جاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہی غریب اب اسی طرح احسطہ سے دعوت پڑھ دیجئے گا ایک بار اور بار پڑھ دے محمد والے والے اپن حسن بھائی آپ حسن بھائی آپ سے مقاتب ہوں آگے جو جو حضرات جو تشریف فرمائے اگر پڑھ پڑھ سا آگے آجیں گے تو محفل کا ایک اچھا محول بن جائے گا چار مصرے مجھے شایر کا نام نہیں پتا کہ بھیڑ محفل میں بہت ہو یہ ضروری تو نہیں بھیڑ محفل میں بہت ہو یہ ضروری تو نہیں مدھ مولا کا مزہ آتا ہے کم لوگوں میں بھیڑ محفل میں بہت ہو یہ ضروری تو نہیں مدھ مولا کا مزہ آتا ہے کم لوگوں میں کوئی آئے کے نہ آئے یہ یقین ہے ہم کو آج کی رات علی آئے ہم لوگوں میں جشن ہے یاروں جشن ہے یاروں ہسنا ہسانا بنتا ہے جلتے ہو اور جلانا بنتا ہے جشن ہے یاروں ہسنا ہسانا بنتا ہے جلتے ہو اور جلانا بنتا ہے میرے ساتھ ملکے پڑی ہے کہ آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرہ کا آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرہ کا آپ کا ہم سے لانت کھانا آپ نے حق کھایا ہے بی بی زہرہ کا آپ کا ہم سے لانت کھانا بنتا ہے جلتے ہو کو اور جلانا بنتا ہے کہ تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلتے تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلتے اب تو تمہیں الٹا لٹکا نا بنتا ہے تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلتے اب تو تمہیں الٹا لٹکا نا بنتا ہے جلتے ہو کو اور جس شیر کے لئے مجھے اس کلام کا حکماتا شیر آپ کی نظر ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے بھئی اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے جلتے ہو کو اور جلانا نمتا ہے جلتے ہو کو اور جلانا نمتا ہے مکتاب کی سماتوں کی نظر جناب زیشان آسی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا تھا وہ موجود نہیں ہے ان کی بھی حاضر یہاں پہ ہو جائے گی اس کلام کا لکھت رہے ہیں مکتاب کی سماتوں کی نظر محنت سے زیشان نے سب اشعار لکھے محنت سے زیشان نے سب اشعار لکھے بھئی داک کی خات ترے ہاتھ اوٹھانا بنتا ہے داک کی خات ترے ہاتھ اوٹھانا جلتے ہو کو اور جلانا نمتا ہے تم سچوں کے ماننے والے ہو ستر آج تمہارا ٹکیاں کھانا بنتا ہے آج حضرات ممانگو صادق علیہ السلام کی ناظر کا بھی دینے اگر آپ وہ کونڈوں اگر پڑھ دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے آئینہ ان کو دکھایا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے کل 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 علم آپ اٹھانے کے لیے تھے بیتا ہر شیر کے پہلے مصرے میں دعویٰ دوسرے مصرے میں اس کی دلیل کل علم آپ اٹھانے کے لیے تھے بیتا کل علم آپ اٹھانے کے لیے تھے بیتا آج جب ہم نے اٹھایا آہ با 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 مان گئے پھر ایک دعویٰ دلیل کہ ہم جو روتے ہیں تو بدلت کی سند ملتی ہے کہ ہم جو روتے ہیں تو بدلت کی سند ملتی ہے قصہ اے غار سنایا تو براہاں مان گئے اور کامی لوگ میں جس چیر کا بھائی نے حکوم کیا بسماتوں کی نظر آج کے ان کی مناسبت سے ایک اور شیر بھائی نے یاد لائک ہے عیدِ قربان پہ وہ بکرے کو سجاتے ہیں مگر کہ عیدِ قربان پہ وہ بکرے کو سجاتے ہیں مگر ہم نے دلدل جو سجایا تو براہاں نے گئے اور حلوے مانڈے حلوے مانڈے بڑی ملہوب غزہ ہے ان کی حلوے مانڈے بڑی ملہوب غزہ ہے ان کی دروت پڑے محمد وعالم محمد آئی نام کو دکھایا ہم نے وہ نام بتایا کل علمہ پوٹھانے کے لیے تھے بیتا باج جب ہم نے اٹھایا ہم نے دلدل جو سجایا کہ حلوے مانڈے بڑی ملہوب غزہ ہے ان کی کہ حلوے مانڈے بڑی مرغوب غزہ ہے ان کی ہم نے کونڈوں میں بھلا حلوے مانڈے بڑی ملہوب غزہ ہے ان کی ہم نے کونڈوں میں بھلایا تو بھرا مانے گئے اور وہ سمجھتے تھے جائے گا جہلوں میں کلیم وہ سمجھتے تھے کہ جائے گا جہلوں میں کلیم جب ماں کہاں خلد میں پایا ماشاءاللہ جزاکاللہ سفدر کلیم خوبصورت کلام بیش فرما رہے تھے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور مہمان شہرہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ملک پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا نام بہت سارے حوالے شائری کے رسہ کا ایک بہت ہی محتبر نام مرسیہ کو شائر رحمان فارس صاحب یہاں بر محمد و آل محمد صلی اللہ بسم اللہ بر محمد و آل محمد ایک بار مل کے درود پڑھنے محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد رحمان فارس صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نظر دور 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 تلا بلکہ بہت دور تلا کہ بچ نہیں سکتا کوئی بانی شر دور تلا بلکہ بہت دور تلا دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نظر دور تلا بلکہ بہت دور تلا کہ کون مومن کا ہم ملکل ہے اسے سب ہے خبر بھائی ساتھ ساتھ نسلوں پہ نظر رکھتی ہے تے غیہ دے بھائی کاٹ دیتی ہے منافق کا جگر دور تلا بلکہ بہت دور تلا دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نظر دور تلا بلکہ بہت دور تلا تو آپ کی مراج کے شہر آپ کی ساتھ بھائی ہے کہ اتنی رفتار سے موصوف احد سے بھاگے کہ مصطفی بھاگنے والوں کو بلاتے ہی رہے مصطفی بھاگنے والوں کو بلاتے ہی رہے بھائی شیخ صاحب نا کہیں آئے نظر دور تلا دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نظر دور تلا بلکہ بہت دور تلا اور جو ہے اولاد امیہ کے نمک خاروں کی بھائی جو ہے اولاد امیہ کے نمک خاروں کی بھائی آ نہیں سکتی کبھی صف میں ازادہ روکی آ نہیں سکتی کبھی صف میں ازادہ روکی کیوں کیوں کہ جاتا گا میوالے کا سر دور تلا بھائی بابا 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 سبحان اللہ نارا حیدری دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نصر دور تنہ بلکہ بہت دور تنہ اور مرتبہ اس کو ملا نوہ گری میں ایسا مرتبہ اس کو ملا نوہ گری میں ایسا کہ کوئی رہان کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا کوئی رہان کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا بھائی ڈھونڈنے جا اگر ہونے دور تنہ بلکہ بہت دور تنہ مرتبہ اس کو ملا نوہ گری میں ایسا کہ کوئی رہان کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا کہ ڈھونڈنے جا اگر اہل ہونر دور تنہ بلکہ بہت دور تنہ دیکھتی ہی ہے میرے مولا کی نظر تنہ بلکہ بہت دور تنہ اور تو جو رہان مولا رہان انگل کی درجات بلند سے بلند فرمائیں کہ تو جو رہان کیا کرتا ہے سکر خیدر بھائی لوگ لے جاتے ہیں اشعار تیرے خوش ہو کر لوگ لے جاتے ہیں اشعار تیرے خوش ہو کر اور دوہ رہا دے گے ہر ایک سطر دور تنہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مولا کمیل عباس کلامِ ریحان آزمی کرما رہے تھے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور دور تک کا تو تجربہ یہ ہے کہ تقریباً دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں ریحان آزمی کا کلام نہ پہنچاؤ اور خود ریحان آزمی اس رسائی سفر میں انہوں نے جتنا سفر کیا امریکہ، کنیڈا، انگلینڈ اور پورے یورپ کو انہوں نے جا کے مستفیص کیا اپنے کلام سے تو جہاں بھی جاتے تھے وہاں اپنی یادیں چھوڑاتے تھے بہت سارے ان کے سفر میں میں ان کا ہم سفر رہا تو بہت ہی خوشگوار یادیں اور لوگ اب تک انہیں یاد کرتے ہیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کے جو یہ صاحبزادے جنہوں نے ان کی حوالے سے یہ جشن منعقد کیا ان کے کام کو آگے بڑھائیں ان کو اس کام میں مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں درخواست گزاروں علی حیدر سے کہ تشریف لائیں اور کلام بحضور مولا کائنات امیر المولین علی ابن عبی طالب پیش فرمائیں علی حیدر اسی دوران ہمارے درمیان اسی طرح کا ایک نام جس نے عالمی سطح پر نہ صرف یہ کہ جعفر تیار کا نام روشن کیا بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا سبیہ باب دی یہاں تشریف لائے چکے ہیں میرے برابر میں بیٹھے ہیں اور ان کا بھی میں اہم سفر رہا ہے ان کی بھی جتنی بزیرائی پوری دنیا میں مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ بھی رہا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں بلند کر کے جتنا بلند جتنا عظیم نام ہیں ایک شیر طالب حسین طالب تکبیش کر رہا ہوں کے سلام سلام فاطمہ زہرہ کے خانوادے پر سلام فاطمہ زہرہ کے خانوادے پر کہ جن کی پہلی ہی تعلیم ہے خدا کیا ہے کہ جن کی پہلی ہی تعلیم ہے خدا کیا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں بلند کر کے اللہ کی وحدانیت کے اضرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ ہے دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری محمد والے محمد صلوہ موسیقی 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 پسین پہ لائے جس کو ہم رتبہ شاہبیر بتایا جائے جس کو ہم رتبہ شاہبیر بتایا اور میں نے راہب کے تواصل سے دعا مانگی ہے میں نے راہب کے تواصل سے دعا مانگی ہے اور لوہے محفوظ کم لے کھانا دکھایا جائے لوہے محفوظ کم لے کھانا دکھایا جائے کہ ہم کو آتا ہے منافق پہ تبر نہ کرنا ہم کو آتا ہے منافق پہ تبر نہ کرنا یہ علامت یہ اشارہ یہ کنایا جائے یہ علامت یہ اشارہ یہ کنایا جائے اور کیوں جنازہ بھی کسی دشمن زہرا کپڑے کیوں جنازہ بھی کسی دشمن زہرا کپڑے چاہے کوئی نہ پئے فرضے کی پایا جائے چاہے کوئی نہ پئے فرضے کی پایا جائے اور کیا فقیروں کا کوئی آر ٹھکا نہ توقیر بس جہاں شاہ شہیدہ کی ریایا جائے کم سے کم منزل قول سے نے فلایا جائے ناری صلوان جزاکاللہ ماشاءاللہ مخصورت کلام پیش فرما رہے تھے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے درمیان بنو لقوامی شہرت یافتہ منخبت خواہ حسیدہ خواہ نوہ خواہ سبیہ باب دی تو کسی بھی تعریف کے موتاج نہیں ہیں ہمیں اگر ان کا تعریف کرانے لگوں تو شاید پاس کم ہو جائے ہمارے جاپشت نیار کی آن کراچی کی شان درخواست گزار ہو سبیہ باب دی سے کہ تشریف نہ ہوں اس محفل کو اسی انداز سے کروائیں جیسے کہ یہ پوری دنیا میں محفل کو کرماتے رہیں اور اگر حضرت ابو طالب کے مصددس کے چند بر پیش کرنے تو کیا ہی بات ہو جائے پیش کرتا ہوں اور بالخصوص ریحان اکیٹمی کے تمام رقین اور جناب ریحان اکیٹمی کے پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک پرانا سلسلہ تھا اس کو پھر شروع کیا اور ماشاءاللہ ایک بہترین محفل سجائی ہے اور آپ سب جتنے مومین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یقین جانئے کہ دل سے دعا نکل رہی ہے آپ اس وقت فرش پر دیکھ کر کیونکہ باہر جو عالم ہے اس وقت بارش کا اور کس قدر پانی جگہ جگہ پھرا ہوا ہے اس میں آپ سب جس طریقے سے آئے ہیں مولا آپ سب کو آباد رکھیں آپ سب کو سلامت رکھیں آپ کا ابھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول ہوتا فرمائیں آئیے ندیم بھائی یقین قابل احترام ہیں اور تمام جتنے شہرہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج پر بیٹھے ہیں فرش پر بیٹھے ہیں سارے ہی ماشاءاللہ بانیان ہیں یہاں پر مولا آپ سب کو آدھ رکھیں سبھی قابل احترام ہیں ندیم بھائی کا حق ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا بس اس سے پہلے رجب تو مہینہ ہے تو آئیے نو رجب جب آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں پہلے سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں مصدس دس اور جو مجھے حق دیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا ایک دفعہ درود کا سہارہ دیں تو میں پیش کروں گا دیری سنت بے تو عمل کریں گے نہ تو ہاتھ بلند کر کے نارو کا جواب پینا ہے نارو تکبیر کسی اور سوچ میں نہیں پڑھنا ہے نارو تکبیر نارو رسالہ نارو رسالہ نارو ری نارو ری نارو ری نارو ری نارو ری نارو ری سماعت رمائی کا سنگار دیکھے گا صرف اس غیر کہ موسکرانے پڑھے بھلا کے اللہ سلام کریں دنیا کو پتہ چلنے چاہیے کہ جشن اور جشنی جعفر دیار میں منایا جا رہا ہے صرف اس غیر موسکرانے پڑھے کربلا چھا گئی زمان موسکرانے پڑھے موسکرانے پڑھے نارو ری جشنی جعفر ہی کربلا چھا گئی زمان پر شیئر زمان ترمائی گا مدی بھائی بھائی دارے خاص شیئر زمان ترمائی گا شیئر زمان دیکھئے گا کربلا چھا گئی زمان پر ارے بابا 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 چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے قیلن میں کیوں کھرمولا آ گیا نشان نشانے پڑے میرا ابو طالب ہے میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے ارے تم پھٹکتے ہو کہاں تم پھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے آباد رہیے تم پھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب ہے ظلمت کفر کو ظلمت کفر کو کھری کھری سے نکانا میں نے ارے لڑ کھڑاتا ہوں ایسلام شمالا لڑ کھڑاتا ہوں ایسلام شمالا میں نے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں خوب لطفائے گا ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہمارے مومین ہے سارے فخر سمجھتے ہوئے سانسوں پہ کرز سمجھتے ہوئے جنابے ابو طالب کا نام لیں گے سب ملکر بولیں گے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں آباد رہیے آباد رہیے آئیے بند آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں تاروحی بند آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں سماعت رمائے گا خانہِ حق سے جو پایا وہ پسر میرا گھے خانہِ حق سے جو پایا وہ پسر میرا گھے اری آیتیں جس پہ اترتی گھے وہ گھر میرا گھے نوکے نیزہ پہ جو بولا گھے وہ سر میرا گھے رن میں اصغر جو ہسا گھے وہ ہنر میرا گھے نام اسلام کے نام پر رقم مقرآخے ہر زادار کے ہاتھوں میں اللہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ میں ابو طالب ہوں میں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میرے ہوتے ہوئے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں ارے قرآن سے ہٹ کر میرا سجرہ تو سجرہ تو نہیں اور میرے کردار کا دامن کہیں میلہ تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو یہ خود کر رہا ہے 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 اور آج سب کو بات رکھیں کوئی بچہ میرا کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمان کی صندگی گئے ارے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے میں ابو طالب ہوں میں پیش کر دوں سرگار میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں ارے کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلہ تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمان کی صندگی گئے ارے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں سرگار بند بتا رہے خاص ماترم آئیے میں بند پیش کرتا ہوں میرے اصحاب و کمالات تمہیں کیا معلوم عابد بھائی میرے اصحاب و کمالات تمہیں کیا معلوم میری عفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزریں گے لمحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے بیٹ پیش کر رہو دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے ارے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جا کے مکر جا کے مکر جا کے مکر جا سلامت رہے سلامت رہے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جا کے لیکن کیا شان ہے میں ابو طالب ہوں کتنا پاکی زہ سب اور نسب میرا ہے ارے کار سلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے عدب عزیز تمہیں انتازے عدب میرا ہے مصطفیٰ میرے عدی میرے خیرہ خیرہ میرا ہے ارے یہ بتاؤ یہ بتاؤ کوئی مجھے جیسا مسلمہ بھی ہے میرے گھر نہجے بلاغا بھی ہے قرآن ملکے 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 اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی گئے اب آدھوئی یہ ہے یہ ہے مختار بھائی آپ تو مختار ہیں بھائی ہاتھ کو بھی خود مختار کر دیجے دا میں اب طالب ہوں میں اب طالب ہوں بنا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں سماعت رمائے گا اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان کوئی پرشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے پسرے سماعت رمانے ہیں تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے سورہ امران شاہ 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 اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے کوئی پرشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ امران بھی ہے گر جسے سورہ امران کی پہچا نہیں ارے پورا قرآن بھی رہ دلے وہ مسلمان وہ مسلمان نہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں جب ابو طالب کا لال کا لال علی بولتا ہے تو پھر کوئی بھی میدان ہو علی کے آگے کوئی نہیں بولتا آئیے تامل حق میں منقبت کے چند اشار آپ کے سماعت کے نظر کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ حضرات اکرام حضرات بیناللہ پامی ترغہی جشن مرتضبی میں ہم ہمارے انتہائی محترم نناب شاکیر حیدر صاحب علی زریون صاحب سب کا خیر مقدم کرتے ہیں حضرات میں ایک مردہ اور پھر آپ تمام موزز وحبانوں کا ریحان اکیڈمی انٹرنیشنل کی جانب سے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس جشن میں شرکت فرمائی اور اب ہم ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کا کلام سبیہ واردی صاحب کی دبانے سنیں گے بر محمد و آل محمد دلانترین آئیے جیب میں جب یہاں آیا تھا تو میرے برادان نے کچھ فرمائی کی تھی اور میں پہلے مسدس ہی چل رہی تھی تو پھر پھر ایک اور مسدس سے چند من آپ کے سماعتوں کے نظر کر دی جارہا ہوں کاملے حق میں آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا اچھا یہ کمال یہ ہے کہ دکٹر ریحان آزمی صاحب کے فرزن جناب ارسلان آزمی صاحب کی لکھئے مسدس ہے جو آپ کے سماعتوں کے نظر کرنے جارہا ہوں بطور خاص سماعت رمائی گا اب یہ میں آپ کے سماعتوں پہ ادبار کر کے مسدس پڑھ دو رہا ہوں اب آپ جانے اور یہ مسل جانے ایک دفعہ درود کا سہارہ دیں تو میں آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں سماعت رمائی گا ایک دفعہ درود کا سہارہ دیں میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلا بات کچھ ایسا رہا کہ میں پچھلے کچھ دنوں پہلے ایران میں تھا یا یہ فاتمیاں وہاں کیا تھا تقریباً دو سال قرآنی بات رہی ہے اور وہاں امام کے حرم میں بیٹھ کر ایک خیال آیا تھا امام سے کہا تھا امام کچھ اگر کتا ہو جائے اور کچھ توفہ مل رہا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید توفہ مل رہا ہے علی علی کا کرشمہ علی علی کا فرم اب بات یہاں دو علی ایک علی امیر المومنین ایک علی و نظیم یہ دو علی ہیں آپ کی سماتوں کے نظر کرنا جانا اس کا سمات رمائے گا علی علی کا کرشمہ علی علی کا فرم علی علی کا خدا اور علی علی کا سنم علی علی کی علی علی کی قسم علی علی کا ہے بندہ علی علی ہر دم علی علی کا ہے بندہ علی علی ہر دم علی علی جو علی علی جو ہمیشہ زباز پہ رہتا ہے میرا دماغ پھرا میرا دماغ بھی پھر آسمان پہ رہتا ہے کیا دماغ کیا بہت شکریہ بہت شکریہ جی下 بہت شکریہ علی علی ی کیا سرگار بند پیش کرتا ہوں پر سماعت رمائی گا یہ موجزات سوا بھی کون رکھتا ہے یہ موجزات سوا بھی کون رکھتا ہے یہ اختیار مجھے خود خدا نے سوپا ہے میرے اشارے سے سورج پلٹ کے آتا ہے چوتھا مصرہ میرے اشارے سے سورج پلٹ کے آتا ہے ارے نماز زندہ کی پڑھ دوں تو پھر وہ مرداردار مصرہ زائے کی آپ نے نماز زندہ کی پڑھ دوں تو پھر وہ مرداردار میں تکھی گا نماز زندہ کی پڑھ دوں تو پھر وہ مرداردار نماز زندہ کی پڑھ دوں تو پھر وہ مرداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارداردارد بند سماعت رمائیے اگر علی نگی ہوتے ہلا ارسلہ ناظمی صاحب کو یاد ہے کہ مالا آپ سب کو آمان آگے گواہی اس کی تو انکی ترکی لاش بھی دے گی کہیں بھی اپنے لیے میں نہیں لڑا ہو کبھی یقین مانو کہ اس میں بھی مسئلہ تھی کوئی ارے گلے میں گر وہ محمد کی دالتا رسی وہ ذل پہ کاری علی کی خوراک ہو جاتا اگر انہی نگی ہوتے ہلا ہو جاتا سنو فضائلی سنو فضائلی یہ آخری بند سماعت رمائی گا مصرے سماعت رمانے کسی نے جنگ غنیمت کمال سمجھا ہے علی کا لڑنا کسی نے قتال سمجھا ہے کہاں کوئی بھی علی کا کمال سمجھا ہے جاتا مصرہ خصوصی توجہات کا طالب ہو کہاں کسی نے علی کا کمال سمجھا ہے علی کے لطبے کو بس زلجلال سمجھا ہے نبی کا قول ہے علی کے لیے یہ سادہ ہے علی کو ماننے والا حلا قبر میں اپنے محبوں کی صدا سے پہلے مشکل کرنے کو آسان علی وہ جس گھڑی بر سر میں دا علی بولتے گیں کابنے لگتے غے توفان کابنے لگتے غے توفان ایسے مزا نہیں آئے گا سب انگر بولیں کہ نتیف تو مزا آئے گا کا اپنے لگتے گا تو فان علی کا اپنے لگتے گا تو فان علی آئیے آئیے شیر آپ کے سماعت رمائی گا اپنے نقصان پہ پہ خاموش خالق کی طرح اپنے نقصان پہ خاموش خالق کی طرح ہوگر دیر کا نقصان علی بولتے گے ہوگر دیر کا نقصان علی بولتے گے آئیے آپ کا پسندید اور شیر آپ کے سماعت رمائی گا جا رہا ہوں بہت دارے خاص دیکھے گا علی بولتے ہیں کس نے گون تھا تھا سویل بھائی بہ 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 کس نے گون تھا تھا کس نے گون تھا تھا بتاؤ تو خمیر آدم موزن بھائی کس نے گون تھا تھا بتاؤ تو بتاؤ تو خمیر آدم ہاں وہ میں تھا یہ بسند شاہ علی بولتے ہیں علی بولتے ہیں ہاں وہ میں تھا یہ بسند شاہ علی بولتے ہیں جس گھڑی بڑھ سر میں سیدا علی بولتے ہیں بس مقتے سے پہلے آخری شیر چھوڑ دیے لئے علی بولتے ہیں بغھز رکھتے ہیں صدایوں تو علی سیدھ میں بغھز رکھتے ہیں صدایوں تو علی سیدھ میں وقت پڑھنے پہ مسلمان علی وقت پڑھنے پہ مسلمان علی وردہ میں دخاتے آلے نبی میں تو لکھنے جاتا ہوں اور ابنا مجھے رکھان علی سلامت رہیے سبیہ بامتی آپ نے حق ادا کر دیا منقبت خانی کا بھی حق ادا کیا میز بار ہونے کا بھی حق ادا کیا اور جو میں نے جملے کہے تھے ان کے آنے سے پہلے ان کا بھی حق ادا کیا گونگے ہیں سبھی صرف وہی بول رہا ہے گونگے ہیں سبھی صرف وہی بول رہا ہے جو شخص ازانوں میں علی بول رہا ہے اور ہم اس کی ولایت کو بیاء کرتے رہیں گے ہم اس کی ولایت کو بیاء کرتے رہیں گے قرآن میں خدا جس کو ولی بول رہا ہے درخواست گزار ہو ماسٹر زین علی زہدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں ماسٹر زین علی زہدی السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام آمنین سے معذرت کاؤں کے آنے میں تاقیر ہو گئی اور مجھ سے پہلے بہت سینئر نو خان پڑھ چکے ہیں میرا بنتا تو نہیں ہے پڑھنا لیکن حاضری کے طور پر کچھ اچھار پیش کر رہا ہوں بہت چھوٹے ہیں پر محمد وعالی وحمد صلوات بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں مشکلیں ہیں تو کیا غم اگر سامینے مشکلیں ہیں تو کیا غم علی میرا مشہ کل کشا بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں شیر بتا ہے آرکھ AS نبی بن کے سونے پہ حیران کیوں ہو ارے نبی بن کے سونے پہ حیران کیوں ہو خدا بن کے یہ بولتا خدا بن کے یہ بولتا نہ روکو مجھے جھومنا بھی تو ہے نا محمد بھروسہ کریں بھی تو کیسے محمد بھروسہ کریں بھی تو کیسے تمہیں دار سے بھاگتا بھی تو ہے نا نہ روکو مجھے جھومنا بھی تو ہے نا علی کرنا ہوتے تو ہوتی ہلا گتے علی کرنا ہوتے تو ہوتی ہلا گتا ارے یہ کسی نے کہا بھی تو میں نہ نہ روکو مجھے جھومنا بھی تو ہے نا بھروسہ بھروسہ زکر حیدر کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں خدا شکر کے حاصل ہمیں بھی سعادت ہے قسم چودہ کی بس چودہ سے ہر رشتے کن سے بت ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں علی والوں پہ جب بھی کوئی موسیقی لانے پڑھتی ہیں یہ دنیا جب انہیں جیر دارہ میں جکڑتی ہے ابھی حق ایسی نہارے سے بیڑا پار کرتے ہیں ابھی حق ایسی نہارے سے بیڑا پار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں خلاف مات میں شبیر لب آزاد ہیں ان کے ابو سفیان اور پوچھ ہیں لہیل داد ہیں ان کے دکانیں دیفروں فروسوں کی چلو ملو مات کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کہتے ہیں کہا مرحب ان خیبر میں کہ بابانا 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 کہا مرحب ان خیبر میں کہ بابانا بابانا مجھے اسی شیر نہ کے سامنے نہیں جانا بابانا ہی تو ایک کو دو اور دو کو چار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کہتے ہیں چلو پھے مل کے ذکریں بابانا کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کہتے ہیں بابانا 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 محسن جافری بھائی بڑی محبت اینٹرنیشنل کی جانب سے ارسنا نازمی صاحب کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں اب میں اس غیر طرحی دور کے ہمارے آخری سنہ گزار جناب مزارش کروں گا اور کلام پیش کریں برمحمد بالمحمد بلندرین صلوات برمحمد بالمحمد بلندرین صلوات برائی خوش دیو دن آب سیدہ تاگرہ بلداری سلام آلہ دو میرے پیشنے دو میرے پیشنے بدہ کچھا کر آئے گے دو میرے پیشنے دو میرے پیشنے سیدہ آئے گے نفس پیاؤں پر آئے گے دو میرے پیشنے کا سجے گا دہر میں ساہی بے ممبر سبھی اب زیر ممبر آئے گے ساہی بے ممبر سبھی اور مرحبو انتر تمہاری سانس اب رکھنے کوئے مرحبو انتر تمہاری سانس اب رکھنے کوئے خاک خاک میں تم کو ملانی جلد ہے در آئے گے دشے منانے سیدہ اور تب ولی کی مار پتھ ہو گی ذرا سیدہ آپ کو جب سمجھ میں آپ کی سلمان کو ذریع سبحان انتہ دشے منانے سیدہ اور جس کی سیمت میں ہی جلنا ہے اسے دو جلد دو جلد تی ہے یہ کعبے میں توں زہرہ کے شاہر طرف بابا 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 تی ہے یہ کعبے میں تو اور جب موسیقی 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 بابا موسیقی زہرہ لاغذ خود چلتے ہیں بہتر سے بہتر آئے ہیں جب تذکرہ ہوگا جب ریل کے اوستاد کا داد دینے کر بلا والے بہتریاں آئے گے ماں تمہیں حلقہ بنا کر خلط میں شہداد ہم ہوں ماں تمہیں حلقہ بنا کر خلط میں شہداد ہم ہوں ساکھیے کوسے سے پینے جاں میں کار سے پینے دشے منہ نے سیدے سلوات سلوات جزا کتا جزا بہتر سلوات آخر میں آخر میں سلوات ہم موسیقی 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 اور عظامِ نامِ ہے درموں صحیح پر کہتا ہے تو بائز یہی تیرا عمل تیری نجاست کی علامت ہے یہی تیرا عمل تیری نجاست کی علامت ہے اور پتا چلے جائے گا ایک پل میں مومن اور منافق کا فقط ایک نارہِ حیدر لگانے کی ضرورت ہے نارہِ حیدر اگر اسے نام ہے زندہ اگر یہ دین باقی ہے علی بنے ابھی طالب کے بچوں کی بدولتیں تقیہ کریں نہ بھی چاہوں تو مجھ سے ہوں نہیں سکتا کہ مجھے کو چلتے پھٹے نہ علی کہنے کی عادت ہے بھائی 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 ب beispielsweise بہب بھائی بھائی بہب بھائی 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 تھقیی ی musun تکییہ کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے نہیں سکتا کہ مجھ مجھ کو چل چلتے پھر دینا علی کہنے کیا اور نہ لگ جائے گئی نبیوں پہ 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 روشک کا فتوہ انہیں بھی دیا علی مولا مدد کہنے کیا ابو طالبے کے راتے پہ چلو رہا چل چلتے پھر دینا ابو طالبے کے راتے پہ چلو رہا چل چلتے پھر دینا محمد کی صدارت میں مہا جشن بلادت محمد کی صدارت میں مہا جشن بلادت محمد کی صدارت میں چلو رہا چلو رہا چلو رہا چلو رہا چلو رہا محمد کی صدارت میں چلو رہا چلو رہا محمد کی صدارت میں ایسا چلو رہا چلو رہا چلو رہا ہوتا ہے وہ خوش نصیب علی کا غلام ہوتا ہے اور اگر ولایت حیدر پہ بات آ جائے ندیم ناکوی تقیہ حرام ہوتا ہے حسنین اکبر صاحب شائر بے بدل ولایت علی کے پرچار کرتے رہنے والے ہمارے درمیان تشریف رائیل کے آئے ہیں اور اس سے پہلے کہ ترہی جشن کا آغاز کیا جائے ہمارے درمیان سبتین حیدر اور امجد بلتستانی موجود ہیں اس منخبتی حصے کو ہم اسپتام کریں گے امجد بلتستانی اور سبتین حیدر کے کلام سے درپاس گزاروں کے دونوں تشریف لائیں اور منکنتو مولا کا کلام پیش کریں یقیناً آپ سن چکے ہیں اور ان کی پذیرائی کریں گے ان کی حوصلہ افضائی کریں گے حوصلہ افضائی نارے حیدری جتنی بلند آوازیں آپ نارے کو جواب دیں گے اتنی بلند کلام پڑھیں گے جن کی الفت کے بہت گیت ہیں گاتے ہم لوگ اس طرح کے کہیں اس طرح کے کہیں افراد یہاں بیٹھے ہیں جی بسم اللہ وہ جو مائیں سر مقتل کلیجوں کو چباتی تھی وہ جو مائیں سر مقتل کلیجوں کو چباتی تھی علی پر علی پر بھونکنے کا گڑ جو نسلوں کو سکاتی تھی انہی انہی ماؤں کی اولادیں جب کبھی میدان میں آئیں علی کا نام سن کر سب کی کامپیں ٹانگ جاتی تھی بھولو ہے قریب قریب آجیں قریب آجیں سکنے کے لیے با 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 من کن تو مولا من کن تو مولا علي 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 من کن تو مولا فاہ ازالی ان مولا مولا من کن تو مولا من کن تو مولا سب اومنے ملنگے پڑھیں گے من کن تو مولا غدیرِ خم پیغمبر کا یہ اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا یہ فرمان ہے من کنتو مولا ایسی بیسی عیدی نہیں ہے عید ہے مردوں باری یہ پہنچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل غلالی اس کی نونک سب سے لگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی ہے مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی خوش بوغ چارسوئی دیکھیں سانسوں میں بسا گئے نامِ علی جب اس کی مغبت دل میں بسی ہر مومن کا دل پولا تو مولا تو مولا من کنتو مولا خوش بہداری ان مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ممبر سے یہ احمد مرسد دیکھ رہے ہیں من سئی کتنوں کا چہرہ اُترا اہلا نے ڈلائے جسر کری جو موٹے پوزر سلمہ اور کمبھئی کہتے ہیں مولا ہمارا جنگے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی خوش ہو گیا کوئی خوشی صدا یعی دم دم ملی علی فرمان جو یہ جو جلائے گا وہ سیدہ جہندہ جہندہ یہ سب سے نبی نے بولا من کنتو مولا مولا فہداری ان مولا من کنتو مولا من کنتو مولا لانی ہے من کنتو مولا من کنتومولا من کنتو مولا ملکم کو مولا نہ رہے دری محمد محمد کلپا جزاک اللہ سبحان اللہ نہائیت ممنون و متشکی رہے ہیں سفتین حیدر عمد بلبستانی کے کہ وہ محفل کے آغاز سے یہاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ اپنے کلام پیش کر رہے ہیں اور دعات بھی خوبصور کر رہے ہیں یہاں منقبتی اسے کا اختتام ہوتا ہے اور ہم ترہی اپنے سلسلے کی جانی پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال جو مصرح طرح دیا گیا آپ دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے ملک پاکستان اور بیرن ملک سے مدو کیے گئے شورہ اکرام جو یہاں مسنت میں بھی تشریف رکھنے ہیں اور انشاءاللہ یہاں موجود بھی ہوں گے کچھ دیر میں اس مصرح طرح پر اپنے کلام پیش کریں گے خوش سیروں تنہ شاعر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے ایک مصرح تر کی سورت یقیناً یہ جو ہمارے شورہ اکرام ہیں یہ اپنے خون جگر سے الفاظ جو ہیں وہ کرداز پر رقم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے داد جو ہے وہ ان کا جو ہے نظرانہ ہوتی ہے اور ان کے لیے وہی بہت اہمیت تک تھی ہے یقیناً سکن فہم سماعت ہیں یہاں تشریف رکھتی ہیں ہر اچھے شعر پر داد بھی دیں گے اور جو ہمارا ایک ورثہ رہا ہے اہلیانی کراچی کا تو خاص کر جو پیرونی کراچی سے یہاں شورہ اکرام تشریف لائیں ان کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنا شعر سمجھتے ہیں اور ہر اچھے شعر پر کتنی اچھی داد دیتے ہیں میں درخواست گزار اسد آزمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترہی کے نام پیش کرمائیں دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے حیدر خافیہ آئیں گے عدیف میں اسد آزمی آپ کی پوش نصب سماعتوں کی نظر اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کھنے سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے استاد چچا جان جناب ڈاکٹر ریحان آزمی اور بھائی سلمان آزمی کے درجات مجید بلم پھلوائے ایک بار مل کے باوازے بلندرود پڑھ مدھے حیدر کرنے جب ہم زیبے ممبر آئیں گے مدھے حیدر کرنے جب ہم زیبے ممبر آئیں گے میرے حق میں داد دینے کو کلندر آئیں گے میرے حق میں داد دینے کو کلندر آئیں گے حاجیوں کرتو رہے ہو شوق سے تم سب تواب حاجیوں کرتو رہے ہو شوق سے تم سب تواب ہے اگر بغزِ علی تو صرف چکر آئیں گے اور مولا کا فرمانے پیش کروں کہ مولا کا فرمانے پیش کروں کہ ہمیں اگر تب کہیں ادنا سے زائر کے برابر آئیں گے اور ایسے کہلائیں گے اول کچھ منافق جنگ میں بھاگنے میں سب سے زیادہ جن کے نمبر آئیں گے بھاگنے میں سب سے زیادہ جن کے نمبر آئیں گے اور دیکھنا منظر علی کے گھر سے آئے گا خدا دیکھنا منظر علی کے گھر سے آئے گا خدا دیکھنا منظر خدا کے گھر سے عیدر آئیں گے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے عیدر آئیں گے بختے سے پہلے آفرشید کہ جشن کا موحول ہی تبدیل ہو جائے گا سب جشن کا موحول ہی تبدیل ہو جائے گا سب ساتھ میں ریحان کے جب سفت جعفر رائیں مختبہ پیش کر رہا ہوں کہ یا علی کہہ کر چلاؤں گا قلم جس وقت میں خود بخود مصرِ اسد بہتر سے بہتر آئیں حاجیوں کرتو رہے ہو شوق سے تم سب تواف ہے اگر بغزِ علی تو صرف چکر آئیں گے درود پردہ محمد وآلہ جزاکاللہ ماشاءاللہ آپ شائرِ بیت اسد آزمی کو سامات فرما رہی تھی اور ہماری خوش نصیبی ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری بز میں جناب نیر حسین حیدر تکلوم زہیدی صاحب بھی تشریف فرمائے میں آپ سے دزبستہ گزارش کروں گا کہ تختیں بلا پر تشریف لائیے اسی کے ساتھ ہی میں زین جعفری وحائی سے بھی گزارش کروں گا فران جعفری پیکر اگر ہماری مدد کرے زین جعفری بھائی بھی مسرط پر تشریف لائیے اور آپ نقش قازمی صاحب سے اتواز کروں گا بھی مسرط پر تشریف لائیے بر محمد وآلہ محمد بلانترین صلوات حضرات آپ نے تو سویم چالیسویں کی درود پڑھی ہے حضرات جشن والی درود پڑھ دیجئے گا حضرات ایک مرتبہ اس سے بہتر انداز سے منظم ہو کے یک جاؤ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدر حیدر حضرات دیکھیں دائیں ماہیں تو ہم بیسے بھی نہیں ہوتے ہیں جو دائیں ماہیں والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کسی کے ساتھ گزارش کروں گا جناب اشر رضا سے کے وعیور پرام پیش کریں بر محمد وآلہ محمد بلانترین صلوات برائی کسی کے محمد علیہ السلام بلانترین صلوات دروت پڑی گا کمبرو دروت پڑی گا کمبرو دروت پڑی گا مگدادو ابوزر آئیں گے کمبرو سلمانو مگدادو ابوزر آئیں گے جشنِ حیدر ہے فلک والے زمیں پر آئیں گے جشنِ حیدر ہے فلک والے زمیں پر آئیں گے اور سارے عالم میں درادے پڑنا جائیں اس لیے سارے عالم میں درادے پڑنا جائیں اس لیے احتیاطن شہر حق کابے کے اندر آئیں گے سارے عالم میں درادے پڑنا جائیں اس لیے سارے عالم میں درادے پڑنا جائیں اس لیے احتیاطن شہر حق کابے کے اندر آئیں گے اور لازمی بننا ہے دیوارِ حرم میں راستہ لازمی بننا ہے دیوارِ حرم میں راستہ جن کی خاطر گھر بنا ہے آج وہ بھوک آئیں گے جن کی خاطر گھر بنا ہے آج وہ گھر آئیں گے اور ممبرِ پالان پر حیدر سرے نیزہ حسین ممبرِ پالان پر حیدر سرے نیزہ حسین باپ بیٹے اس بلندی پر برابر آئیں گے باپ بیٹے اس بلندی پر برابر آئیں گے اور سامینے جشن میں ہی غور سے تم دھوندنا داد دینے کے لئے رہانو انسر آئیں گے آج سارے لوگ بارش میں نہا کر آئیں گے یادگاری جشن میں پاکیزگی بڑھ جائے گی آج سارے لوگ بارش میں نہا کر آئیں گے آج سارے لوگ بارش میں نہا کر آئیں گے آپ سماعت پر مارہ رہے جناب اشر رضا اشر اور اب ہم مزارش کریں گے جناب شبڑ جافری سے کے وائے اور کناب پیش کریں بر محمد وعالم حمد بلندرین صلوات احسن زہدی صاحب سے بھی درفازت گزار ہوں کہ وہ مسنجی بلہ پردشیب لیں احسن زہدی اگر آواز سنے باوازو قلع قلع صلی اللہ اس طرح نئی صلوات یوں پڑھئیے کہ صلوات پڑھنے کا حق ادا ہو جائے اولا آپ سب کو آباد رکھیں سلامت رہیں اتنا بڑا نام اتنے بڑے نام میرے دائیں جانے بائیں جانے بائیں جانے شریف فرمائے کوئی شائری دعویٰ نہیں لیکن شگر کے حوالے سے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کبلا رہان آزمی سرکار بھی یہاں موجود ہیں اور بس ایک ڈیوٹی پیش کرنی ہے اور کراچی کے میار سے میں بخو بھی واقع ہوں لیکن بہت دور دور سفر کر کے آیا ہوں انتہان نہیں لے لینا توجہ ہو جو ہے بے بدن کا ساتھ اپنے جسم لے کر آئیں گے بے بدن کا بے بدن کا ساتھ اپنے جسم لے کر آئیں گے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے مولا بات رکھے سلامت رہیں وقت کے بیگر میں اتنا وقت نہیں ہے کہ تبو تبین ہو سکے مگر جو اشار ہیں بس پڑھنے ہیں اور اپنی ڈیوٹی وہ جو باہر بھائی حضرات ہیں اول تو کوشش کیجئے کہ جو یہ ترمیان میں سپیس دیوئے تھوڑی سے ختم کر دیجئے کیونکہ میرے بات جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے سما باندھ دینا ہے تھوڑا ذکریب آتے جائیے سپیس کو ختم کیجئے جو باہر بھائی ہیں جشن سننے کا ایک ماحول بنائیے بھائی اندر آجائیے میرے بانی بے ودن کا ساتھ اپنے جسم لے کر آئیں گے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے مصرے کا وزن کیجئے گا حق بنے تو بولیے گا ورنہ حیدر حیدر ہم تو سگ ہیں کوچائے حیدر کہ ہم کو کیسا غم خلد میں لے جانے ہم کو غازی پل پر آئے گے مولا آپ کو آباد رکھیں بہت شکریہ بڑی جلدی سے کیونکہ میرا خود دل ہے کہ آج ان لوگوں میں بیٹھ کے میں یہاں پڑھ رہا ہوں میں خود ان کو سننا چاہتا ہوں ارسلان بھائی کا بہت شکریہ کہ اتنی دور سے مدون کیا ہے مولاوں نے آباد رکھیں ہم کے رزق میں مولا اضافہ کریں ہمیشہ سلامت رکھیں ہم تو سگ ہیں کوچائے حیدر کہ ہم کو کیسا غم خلد میں لے جانے ہم کو غازی پل پر آئیں گے بھائیہ دھیان میں دھیار اور کیجئے گا مولا آپ سب کو آباد رکھیں اچھے خیال سننے کے آپ بھی آدھی آدھی ہیں جو بنا ممبر علی کے واسطے یوم غدیر جو بنا ممبر علی کے واسطے یوم غدیر جو بنا ممبر علی کے واسطے یوم غدیر اس سے پہلے ایسا ممبر تھا نہ ممبر آئیں گے ہم ہم بہتر کا عدد لکھ لیں گے ہر دلوار پر کم از کم وہ تو بولے جن کے گھروں کے خونوں کے اور نیٹ کے پاس ہم بہتر کا عدد لکھ لیں گے ہر دلوار پر ہم بہتر کا عدد لکھ لیں گے ہر دلوار پر جب ہمارے سرم نے لاکھوں کے خوش کر آئیں گے ایسا مجھے عدد لکھ لیں گے ہر دلوار پر جب ہمارے سرم نے لاکھوں کے لچھ کر آئیں گے جب بکائے کبریا پر آئے گا کوئی سوال جب بکائے کبریا پر آئے گا کوئی سوال پھر جوابن شاہ کے ہاتھوں پر آئے گا کوئی سوال پھر جوابن شاہ کے ہاتھوں پر آئے گا کوئی سوال پھر جوابن شاہ کے ہاتھوں پر آسگار آئیں گے اچھا یہ جو شیر ہے بڑے دھیملیہ جی میں پڑھوں گا کیونکہ اس سے جو اگلا شیر ہے اس کے لئے زیادہ قوت ہے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے بھاریکی اگر آپ سمجھتے ہیں بھاریک بات ہے بڑا بھاریک شیر ہے شیر ہے کہ رازے کن کی ہر حقیقت فضا کو معلوم ہے آہاں رازے کن کی ہر حقیقت فضا کو معلوم ہے قبر میں اس کی فرشتے اذن لے کر آئیں گے رازے کن کی ہر حقیقت فضا کو معلوم ہے قبر میں اس کی فرشتے اذن لے کر آئیں گے ارسلان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان مصروں پہ کراچی بولے گا تو پھر یہ مصرے آپ نے لازمی پڑھنے اور میں پڑھنے جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جب تبرہ برسے گا باغے فدق کے چوروں پر یار میں جانے مصرے جانے میرا سفر جانے جب تبرہ برسے گا باغے فدق کے چوروں پر کراچی جب تبرہ برسے گا باغے فدق کے چوروں پر دشمانانے سیدہ زہرہ کو چک کر آئیں گے مولا آپ کو آباد رکھیں وقت بہت کم ہے میں ان کو سننا جاتا ہوں یہ سبھی سر وارسانے حق کے ہیں گر کٹ گئے یہ سبھی سر وارسانے حق کے ہیں گر کٹ گئے یہ سبھی سر وارسانے حق کے ہیں گر کٹ گئے ارلان کو تعریف کی دی آپ نے کہ کراچی کا مجمع ان ستروں کو سنتا ہے آج دیکھنے لگا ہوں یہ سبھی سر وارسانے حق کے ہیں گر کٹ گئے کٹ کے نیچے نہ گریں گے اور اوپر آئیں گے ہمارا پہلا امام علی ہمارا آخری ماضی میں کہہ رہا ہوں حیدر و قائم کے رتبے میں فقط یہ فرق ہے حیدر و قائم کے فقط یہ کیسی جگہ ہے کراچی کہ یہاں پہ بولنا نہیں پڑتا ایسے جملے بولنا نہیں پڑتے کہ داد کے لیے جو آپ سے بسکول کی جائے دل میں اترے مزرا تو پھر بولیے گا حیدر و قائم کے رتبے میں فقط یہ فرق ہے کیا سہن میں آئے تھے حیدر مادی جھت پر آئیں گے سہن میں آئے تھے حیدر مولا آپ کو بات رہے کہ مادی جھت پر آئیں گے میں کہہ رہو ہم مقلد ہیں جنابِ اسگرِ بیشیر کی مجھے نہیں پتا لوگ آج کا ان چیزوں پر لڑتے ہیں یہ کہہ رہو ہم مقلد ہیں جنابِ اسگرِ بیشیر کے موت کے چب سامنے آئیں گے ہس کر آئیں گے موت کے جب سامنے آئیں گے ہس کر آئیں گے دست بستہ منتظر ہے سورہِ یاسین بھی دست بستہ منتظر ہے سورہِ یاسین بھی خیمہِ توحید میں ہر آج چل کر آئیں گے خیمہِ توحید میں ہر آج چل کر آئیں گے ہس کر آئیں گے چھت پر آئیں گے اوپر آئیں گے چک کر آئیں گے لے کر آئیں گے یوسف نے چھوڑیاں چین لی مصر میں افوا تھی کہ آج اکبر آئیں گے سارے لوگوں سے وہاں یوسف نے چھوڑیاں چین لی مصر میں افوا تھی کہ آج اکبر آئیں گے جشن ہے شیرِ خدا کا ہے مجھے پورا یقین جشن ہے شیرِ خدا کا ہے مجھے پورا یقین جعفرِ سیار پلوائے گا شبر آئیں گے ماشا اللہ جزاک اللہ ہم بہتر کا عدد لکھ دیں گے ہر تلوار بار جب ہمارے سامنے لاکھوں کے لشکر آئیں گے شبر جعفری آپ کے سامنے کلام پیش کر رہی اور اب میں مزارش کروں گا جناب فرحان جعفری پیکر سے کہ وہاں ہیں اور کلام پیش کریں بر محمد وعال محمد بلندرین سلام آئی جناب سراج حضر سراج ساتھ ہماری اس بز میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تخت پر لابر تشکیف لائے بر محمد وعال محمد بلندرین سلام آئی محمد وعال محمد محمد وعال محمد ذکر حیدر کا جو کڑنے کو سخنور آئیں گے ذکر حیدر کا جو کڑنے کو سخنور آئیں گے رحمتوں کی ساتھ میں بڑھ ساتھ لے کر آئیں گے واہ واہ ذکر حیدر کا جو کڑنے کو سخنور آئیں گے رحمتوں کی ساتھ میں بڑھ ساتھ لے کر آئیں گے چودہ ساخری آ چکے ہیں میں قدے میں دوستو چودہ ساخری آ چکے ہیں میں قدے میں دوستو ہاتھ میں تھامے ہوئے اب خضر ساغر آئیں گے چودہ ساخری آ چکے ہیں میں قدے میں دوستو ہاتھ میں تھامے ہوئے اب خضر ساغر آئیں گے دین نے مشکل میں حیدر کو پکارا اس لیے دین نے مشکل میں حیدر کو پکارا اس لیے دین کو معلوم ہے مشکل میں حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ دین نے مشکل میں حیدر کو پکارا اس لیے دین کو معلوم تھا مشکل میں حیدر آئیں گے کیا ہوا جو تیخ ٹوٹی ہے علی کی جنگ میں کیا ہوا جو تیخ ٹوٹی ہے علی کی جنگ میں عرش سے جبریل فورا تیخ لے کر آئیں گے عرش سے جبریل فورا تیخ لے کر آئیں گے بھاگتے پھڑتے ہیں جو ہڑنوں کی طرح جنگ سے بھاگتے پھڑتے ہیں جو ہڑنوں کی طرح جنگ سے وہ خدا کے شیر کے کیسے برابر آئیں گے بھاگتے پھڑتے ہیں جو ہڑنوں کی طرح جنگ سے وہ خدا کے شیر کے کیسے برابر آئیں گے یہ علی کا یہ علی کے نام کا نعرہ ہے میرے دوستوں یہ علی کے نام کا نعرہ ہے میرے دوستوں اس کو سن کے وجہ تمہیں فوراں کلندر آئیں گے ماں کے ہر ایک خواب کو تعبیر ملتی جائے گی ماں کے ہر ایک خواب کو تعبیر ملتی جائے گی منخبت پڑھنے کو جب طرحان پیکر آئیں گے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ سماس فرما رہی تھے جناب فرحان جعفری پیکر کو اور آپ ہم گزارش کریں گے جناب احسان رسوی سے کے وعائے اور کلام پیش کریں بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد صلوات محمد بلند ترین صلوات محمد بلند ترین صلوات بھائی کیا کہنے سبحان اللہ فترتے جیتے رہاں سانتے حمال لے کے پتھر آئیں گے ہم تو مولائی ہے مولا پھول لے کر آئیں گے فطرتِ طائف کے حامل لے کے پتھر آئیں گے ہم دو مولائی ہیں مولا پھول لے کر آئیں گے فطرتِ طائف کے حامل لے کے پتھر آئیں گے ہم دو مولائی ہیں مولا پھول لے کر آئیں گے زیرِ لب ہوگی صدا سبحانہ ربی الحسین زیرِ لب ہوگی صدا سبحانہ ربی الحسین دیکھنا خیمے سے جب آپ باز باہر آئیں گے آئیں گے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں با 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 ہندری 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 فطر کے طائف کے حامل لے کے پتھر آئیں گے ہم تو مولائی ہے مولا پھول لے کر آئیں گے زیرِ لب ہوگی صدا سبحانہ ربی دیکھنا خیمے سے جب ابباس باہر آئیں گے دیکھنا خیمے سے جب ابباس باہر آئیں گے اور گود میں بابا کی جا کر توڑ کے بیعت کا بھت گود میں بابا کی جا کر توڑ کے بیعت کا بھت کربلا کو فتح کر کے ننے ازگر آئیں گے کربلا کو فتح کر کے ننے ازگر آئیں گے اور شیر دیکھیا کہ ہر کو آتا دیکھ لو یا جان کو بولے حسین میں نے بولا تھا میرے سلمان و بوزر آئیں گے سلمان و بوزر آئیں گے اور مکتے کی بات ہے یا علی مولا فقط یہ آپ کا احسان ہے یا علی مولا فقط یہ آپ کا احسان ہے میں نے کب سوچا تھا یوں مصرے اتر کر آئیں گے سلامت میں بولا یا علی مولا فقط یہ آپ کا احسان ہے میں نے کب سوچا تھا یوں مصرے اتر کر آئیں گے جیتے رہا جیتے رہا فطرتِ طائف کے حامل لے کے پتھر آئیں گے ہم تو مولا ہی ہیں مولا زیرے لب ہوگی صدا زیرے لب ہوگی صدا سبحان رب الحسین زیرے لب ہوگی صدا سبحان رب الحسین دیکھنا خیمے سے جب ابباس باہر آئیں گے سلامت رہیے دیکھنا خیمے سے جب ابباس باہر آئیں گے احسان رزوی جعفر دیان کہ ایک ایسا نوجوان شاعر کہ جو دنیا سکن پر آئستہ اپنے قدم جمع رہا ہے ماشاء اللہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں درخواست گزار ہوا ایک بہت ہی خوبصورت لب ہو لہجے کے شاعر خود بھی خوبصورت ہیں شیر بھی بہت خوبصورت کہتے ہیں علی مختار سے درخواست گزار ہو کے تشریف لائیں اسی دران علی عباس اسکری زاکرہ علی بیت شاعر ہماری اس بز میں تشریف لائیں علی عباس اسکری کو ہم ریحان اکیڈمی کی جانب سے خوشحاب دیت کہتے ہیں ارسلان آدمی معصوم آدمی کی جانب سے خوشحاب دیت کہتے ہیں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر علی مختار حسین سماعتوں کی جانب سے خوشحاب دیت کہتے ہیں محمد وآلہ محمد عقل کی سرحد میں کب اور صاف حیدر آئیں گے ایک کوزے میں بھلا کیسے سمندر آئیں گے عقل کی سرحد میں کب اور صاف حیدر آئیں گے ایک کوزے میں بھلا کیسے سمندر آئیں گے مطلب دیکھیں کہ اب ابابیل آئیں گے اور نہ ہی کم کر آئیں گے اب ابابیل آئیں گے اور نہ ہی کم کر آئیں گے عرش سے بس دشمنے حیدر پہ پتھر آئیں گے عرش سے بس دشمنے حیدر پہ پتھر آئیں گے چشم کعبہ میں پلٹ کر کتنے منظر آئیں گے چشم کعبہ میں پلٹ کر کتنے منظر آئیں گے اپنے گھر سے جب امام عصر باہر آئیں گے چشم کعبہ میں پلٹ کر کتنے منظر آئیں گے چشم کعبہ میں پلٹ کر کتنے منظر آئیں گے اپنے گھر سے جب امام عصر باہر آئیں گے کہہ رہا ہے گیارہ صدیوں سے یہ خالق کا مکہ آپ اے مولا بھلا کب لوٹ کے گھر آئیں گے زلف قارے حیدری سے مس ہوئے ہیں ان کے پر آسمان پر جبری لب تیز اڑ کر آئیں گے سب دھڑا دھڑ گر پڑیں گے جو سرے کعبہ ہے بود سب دھڑا دھڑ گر پڑیں گے جو سرے کعبہ ہے بود جب شہر خیبر شکن کعبے کے اندر آئیں گے دیکھیں کہ رن میں اترا کر چلے گا توسنے شہر خدا سنگ ریزے زیر پا بننے کو گوہر آئیں گے اور یہ دیکھیں کہ میں نسیری بھی پیے گا جو ملی بہلول کو میں نسیری بھی پیے گا جو ملی بہلول کو ہوشک کو آئے گا اور ایک کو چکر آئیں گے بابا 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 اس کی تھوڑی سی میں تمہیں تانوں گا بنی اسرائیل میں ایک علم تھا اس کو ایک اسمیں آزم اتا ہوتا تو وہ حجت خدا کے مقابل آگے جب دعا کرتا تھا گنگا ہو جاتا اور جب واپس آتا تھا تو بولنے لگتا تھا اب یہ دیکھیں خیال دیکھیں کہ یہ مقصر بھی تو مثل بلغن باور ہے یہ مقصر بھی تو مثل بلغن باور ہے کب فضائل مرتضا کے اس کے لپ پر آئیں گے تیسری شابان کی شب سب سے کہتے تھے عقیل تیسری شابان کی شب سب سے کہتے تھے عقیل دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آہا اور سربسر قہرِ خدا یک جنبشِ تیغِ علی سربسر قہرِ خدا یک جنبشِ تیغِ علی یوں علی کردیں گے بے سر جتنے خودسر آئیں گے یوں علی کردیں گے بے سر جتنے خودسر آئیں گے بچے دو شیرے رب تو اگلے دیکھ لیں گے دست بستہ سورِ عیاسین ہو سکتی نہیں آہا 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 private دست بستہ سورِ عیاسین ہو سکتی نہیں ہاتھ خود جوڑے ہوئے ہر شے کے در پر آئیں گے احترام مصطفیٰ میں اٹھ کھڑے ہوں گے حسین احترام مصطفیٰ میں اٹھ کھڑے ہوں گے حسین سامنے مولا کے جب جب بھی سامنے شبیر کے جب جب بھی اکبر آئیں گے سامنے شبیر کے جب جب بھی اکبر آئیں گے اے علی مختار آئیں گے علی جب قبر میں مدھ کے اشعار میرے لپے فرفر آئیں گے جزاک اللہ ماشاء اللہ حضرات آپ سما سما رہی تھے جناب علی مختار زیدی کو اور اس کے بعد ہم مزارش کریں گے جناب حیدر رزوی سے کے وائے اور کلام پیش کریں بر محمد وعال محمد بلندرین صلوات حضرات ایک مرتبہ اس سے بلندر صلوات پڑھیں گے اللہ حما سلی علی محمد وعال محمد حیدر رزوی سے برم اللہ حضرات ایک محمد حیثم نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری اور محمد و آل محمد بلندر صلوات مطلعہ دیکھئے ایک ایک کر کے مخالف جتنے لشکر آئیں گے ایک ایک کر کے مخالف جتنے لشکر آئیں گے ایک علی جائیں گے سب کے سروڑا کریں گے مرتضا 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 گھر کے مالک جب بھی آئیں اپنے ہی گھر آئیں گے مرتضا کعبے میں اترے ہیں نارے وہ جہاں تارے اترتے ہیں مقدر کے لیے وہ جہاں تارے اترتے ہیں مقدر کے لیے ہم بھی اس دہلیس پر اپنا سا دل دھرائیں گے وہ جہاں تارے اترتے ہیں مقدر کے لئے ہم اسی دہلیس پر اپنا سا دل دھرائیں گے تزمین دیکھئے کہ خود کو یوں تاریف دھرائے جزاکر ماشاءاللہ حیدر رزوی کلام پڑھ لہی تھے اور اب میں ازارش کروں اسد زہدی سے انجینئر اسد زہدی کے وائے اور کلام پیش کریں بر محمد وعال محمد بلندرین صلوات بر محمد وعال محمد وعال محمد بلندرین صلوات چند اشار پیش کرتا ہوں ایک مردہ مل کے مولا کائنات کی ذات بلندرین صلوات بلندرین صلوات محمد وعال محمد بلندرین صلوات جشن حیدر ہے سنا لے کر پیمبر آئیں گے جوش میں وحیِ الٰہی کے سمندر آئیں گے جشن حیدر ہے سنا لے کر پیمبر آئیں گے شیخ نے یوں اپنے دل میں دینہ حیدر کو جگہ یہ اگر آئے تو سارے بدھ گرا کر آئیں گے یہ اگر آئے تو سارے بھر آ کر آئیں گے اور خم کا نشہ بھی الگ ہے پر یہ نشہ کم نہیں آج کی شب چشم کعبہ میں جو منظر آئیں گے ہر نبی نے مشکلوں میں دی ہے حیدر کو صدا ہم بھی یہ سنت سمجھنے جنگ خیبر آئیں گے ہم بھی یہ سنت سمجھنے جنگ خیبر آئیں گے اور بارہا تعمیر نوپر بولے کعبے کے نشہ جس کو جو کرنا ہے کر لے ہم برابر آئیں گے ہم برابر آئیں گے اور ایک تبرے کے لیے آئے تو آئے برنبس ایک تبرے کے لیے آئے تو آئے برنبس کافیے مدھے علی میں سب مزکر آئیں گے کیا کہ لے بھے کیا کہ لے ہو چاہے کے لیے آئے گا یہ انجینیئر ہی ہوتی ہے یہ جو انجینیئر ہی ہوتی ہے میں سب مزکر آئیں گے باہ باہ پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو حسنہ بھائی بھائی پھر پڑھو بھائی حافی مدھے علی میں سب مذکر آئیں گے باغ جنت اتر کا تیرے نہ گھٹ جائے وقار روزہ شاہ نجف سے ہم لپٹ کر آئیں گے باغ جنت اتر کا تیرے نہ گھٹ جائے وقار روزہ شاہ نجف سے ہم لپٹ کر آئیں گے اور حرف زنورین پر حق ہے رسول اللہ کا دوش پیغمبر پر شبیر اور شبر آئیں گے سلوات پڑھئے گا محمد وآلہ حضرات آپ سمات فرما رہیتے ہیں انجینئر عصد زیدی کو اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب فخر اباس سے کے وائے اور کلام پریش کریں بر محمد وآلہ محمد بلندترین صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد کہ پھول ہاتھوں میں لیے سارے پیمبر آئیں گے پھول ہاتھوں میں لیے سارے پیمبر آئیں گے خلد میں جزدم علی مولا کے نوکر آئیں گے مسجد نبوی میں ہے ذکر سراط المستقیم مسجد نسول خدا بتا رہے ہیں کہ سراط المستقیم کیا ہے اور اب دکھائیں گے سنیے گا مسجد نبوی میں ہے ذکر سراط المستقیم دیکھنا ہے در ابھی مسجد کے اندر آئیں گے دیکھنا ہے در ابھی مسجد کے اندر آئیں گے اور کر رہا ہوں جشن مولود حرم کا احتمام کر رہا ہوں جشن مولود حرم کا احتمام ہے یقین مجھ کو ابو طالب میرے گھر آئیں گے ہے یقین مجھ کو ابو طالب میرے گھر آئیں گے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بولتا قرآن اب کعبے سے لے کر آئیں گے سب جنا میں جا رہے ہوں گے تو سلمانِ علی سب جنا میں جا رہے ہوں گے تو سلمانِ علی چوکٹھے تطہیر پر جھاڑو لگا کر آئیں گے اور دیکھ لی ٹوٹی ہوئی دیوار دورانے تواب دیکھ لی ٹوٹی ہوئی دیوار دورانے تواب شیخ کو اب خانہِ کعبہ میں چکر آئیں گے شیخ کو اب خانہِ کعبہ میں چکر آئیں گے تضمین دیکھئے گا ایک در مہدی کریں گے غیب کی دیوار میں دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مکتے سے بہلے آپری شیر کہ حشر کے دن نام اے آمال جب ہوں گے تلب حشر کے دن نام اے آمال ماتویوں کی نظر حشر کے دن نام اے آمال جب ہوں گے تلب سجدگا کے ساتھ ہم زنجیر لے کر آئیں گے حشر کے دن نام اے آمال جب ہوں گے تلب سجدگا کے ساتھ ہم زنجیر لے کر آئیں گے اور مکتے کی بادت کہ فخر کو یہ چاہیے مدھت کا بدلہ یا لی فخر کو یہ چاہیے مدھت کا بدلہ یا لی قبر میں عباس کو بھی میری لے کر آئیں گے اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ فخر عباس آپ کے سامنے کلام بیش کر رہی تھے اور اب ہم گزارش کریں گے زائر زیدی سے کہ وہاں کلام بیش کریں جناب زائر زیدی بر محمد وعال محمد بلند ترین سی جناب زائر زیدی اگر میری آواز سن رہے ہو برائے خسود امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین سی میں گزارش کروں گا جناب نقش قازمی سے کے وائے اور کلام پیش کریں بر محمد وعال محمد بلند ترین سی بر محمد وعال محمد بلند ترین سی اب سلام، جو من نقش قازم در ہو چاہے بند یہ دیوار سے در آئیں گے اور اولوں اوسط سے آخر تک سب ہی یہ ایک ہیں اولوں اوسط سے آخر تک سب ہی یہ ایک ہیں ارے یعنی کے دستے پیمبر پر پیمبر آئیں گے اولوں اوسط سے آخر تک سب ہی یہ ایک ہیں یعنی کے دستے پیمبر پر پیمبر آئیں گے اور ساتھ مہدی کے ہوں ازغر یا ہو اکبر یا حبیب دیکھنا کامت میں سب کے سب برابر آئیں گے دیکھنا کامت میں سب کے سب برابر آئیں گے حضور شیر پیش کر رہا ہوں کہ تھی خبر کس کو غدیر خمکے ہو جانے کے بعد آج تینوں سے نکل کر ساں باہر آئیں گے تھی خبر کس کو غدیر خمکے ہو جانے کے بعد آج تینوں سے نکل کر ساں باہر آئیں گے آج تینوں سے نکل کر ساں باہر آئیں گے ہنو شیر پیش کر رہا ہوں کسی قابل ہو تو دعاوں میں یاد نکھے گا کہ سورہ یوسف ہے اترا سورہ کوسر سے قبل سورہ یوسف ہے اترا سورہ کوسر سے قبل آرے اس لئے ازگھر سے پہلے آہ سورہ یوسف ہے اترا سورہ کوسر سے قبل اس لیے ازغر سے پہلے رن میں اکبر آئیں گے حضور آج بائیس رجب کا دن گزرا ہے ہم لوگوں گھروں میں نظر نیاز تھی اور کئی اور کچھ بھی تھا میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ راز رحمت اور زحمت کھولے گی بائیس رجب راز رحمت اور زحمت کھولے گی بائیس رجب ارے مولا میرے گھر میں تو مامو تیرے گھر آئیں گے حیدر 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 راز رحمت اور زحمت کھولے گی بائیس رجب ارے مولا میرے گھر میں تو مامو تیرے گھر آئیں گے مولا میرے گھر میں تو مامو تیرے گھر آئیں گے اور بغز حیدر میں تواف خانہ کعبہ کا شوق بغز حیدر میں تواف خانہ کعبہ کا شوق ارے اتنے مچ چکر لگائیں اور چکر آئیں گے اور دیکھ لیتے ہیں ابھی نعرہ لگا کر بز میں دیکھ لیتے ہیں ابھی نعرہ لگا کر بز میں ارے تیرے رہبار آئیں گے یا میرے رہبار دیکھ لیتے ہیں ابھی نعرہ لگا کر بز میں ارے تیرے رہبار آئیں گے یا میرے رہبار آئیں گے حضور سر مکتہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ انگلیوں کے درمیا جنت دکھاتے ہیں حسین انگلیوں کے درمیا جنت دکھاتے ہیں حسین اب سبھی منظر اسی رقبے کے اندر آئیں گے اب سبھی منظر اسی رقبے کے اندر آئیں گے اور مکتے کی بات ہے کہ نقص کرنے بیٹھو جو میراج پر رکمنت بات نقص کرنے بیٹھو میراج پر رکمنت بات ارے دوست پر رف رف کی خندشار فرفر آئیں گے سبحان اللہ سورہ یوسف ہے اترہ سورہ کوسر سے قبل اس لیے ازغر سے پہلے رن میں اکبر آئیں گے جناب نقص کازمی آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے اب ہم گزارش کریں گے جناب منحاج نقبی سے کے وائے اور کلام پیش کریں بر محمد وعالی محمد بلندرین صلوہ دور پر لیجے محمد وعالی محمد ایک بار اور ملے کے باوازے بلندر صلوہ تور کے منظر نگاہوں میں اتر کر آئیں گے آہا سبحان اللہ تور کے منظر نگاہوں میں اتر کر آئیں گے جو ہی آسارِ علی دیوار میں در آئیں گے جو ہی آسارِ علی دیوار میں در آئیں گے لکھ رہا ہوں مدہتِ سالارِ فوجِ مصطفیہ لکھ رہا ہوں مدہتِ سالارِ فوجِ مصطفیہ جوش سے کرتاس پر لفظوں کے لشکر آئیں گے جوش سے کرتاس پر لفظوں کے لشکر آئیں گے اور بابِ بابِ علم پر تارہ اترتا دیکھنے بابِ بابِ علم پر تارہ اترتا دیکھنے ہائے امیدوں سے کتنے لوگ چھت پر آئیں گے بابِ بابِ علم پر تارہ اترتا دیکھنے ہائے امیدوں سے کتنے لوگ چھت پر آئیں گے اور پردہ کرتے ہی نبی کے کھل گئی سفر حدیث پردہ کرتے ہی نبی کے کھل گئی سفر حدیث دیکھنا ایک دن اسی ممبر پر بندر آئیں گے پردہ کرتے ہی نبی کے کھل گئی سفر حدیث دیکھنا ایک دن اسی ممبر پر بندر آئیں گے بابا 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 پردہ کرتے ہی نبی کے کھل گئی سفر حدیث دیکھنا ایک دن اسی ممبر پر بندر آئیں گے اور پیروے سرکار کی سادی سی اے پہچان ہے پیروے سرکار کی سادی سی اے پہچان ہے بیٹیوں کے سامنے وہ سر جھکا کر آئیں گے بیٹیوں کے سامنے وہ سر جھکا کر آئیں گے کامت توحید سے ہوگی خدای آشنا کامت توحید سے ہوگی خدای آشنا جس گھڑی مولا سرے دو سے پیمبر رائیں گے جس گھڑی مولا سرے دو سے پیمبر رائیں گے کر رہے ہو غاصبوں سے وائز و ہمدردیاں رونا مت سر پر اگر لانت کے کنکر لائیں گے رونا مت سر پر اگر لانت کے کنکر لائیں گے کہ سرخیے سنگے حلب ٹھہرے گی رشکِ اسودی سرخیے سنگے حلب ٹھہرے گی رشکِ اسودی چومنے کو خود جسے کعبے کے پتھر آئیں گے چومنے کو خود جسے کعبے کے پتھر آئیں گے اور بس انہی سے خلق ہوویں گے ازاداروں کے دل بس انہی سے خلق ہوویں گے ازاداروں کے دل خواب کے ذرے جو شیشی میں سمٹ کر آئیں گے خواب کے ذرے جو شیشی میں سمٹ کر آئیں گے یہ تو تیہ ہے آئیں گے سلمان بھی باد زہور یہ تو تیہ ہے آئیں گے سلمان بھی باد زہور پر مدائن سے نہیں کعبے سے اٹھ کر آئیں گے یہ تو تیہ ہے آئیں گے سلمان بھی باد زہور پر مدائن سے نہیں کعبے سے اٹھ کر آئیں گے اور اکنا اک دن اکنا اک میں دیکھنا ہوگی نوید زندگی اکنا اک میں دیکھنا ہوگی نوید زندگی خط حبیب ابن مذاہل جو تیرے گھر آئیں گے نظم منحاج دو پل دید کے ہوں گے تو کیا نظم منحاج دو پل دید کے ہوں گے تو کیا قبر میں شبیر فرصت سے میسر آئیں گے قبر میں شبیر فرصت سے میسر آئیں گے جزاک اللہ منحاج نقوی آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں وسط خلوز وسط احسان بزارش کروں گا ہمارے بھائی میں سجاد سے کے وائے اور کلام پیش کریں قبر محمد وعالمہ محمد بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان برادران کا آرہان اکیڈمی کے تمام جتنے بھی خدمتگار ہیں بالخصوص علیہ وسلم آزمین کے بھائی معصوم آزمین اور ان کے تمام احباب مولا ان کو سلامت رکھیں آباد رکھیں انہوں نے چار چھے برس بعد اس جشن کا دوبارہ یہ نقاط کیا اس کے بعد آپ آپ تمام مومنین کا کہ اس خرابی موسم کے باوجود آپ سب ماشاءاللہ حمد انگوج بیٹھے ہیں بہت زیادہ نہیں پڑھنا میں خود چاہتا ہوں یہ بڑے لوگ بڑی دنیا سے یہاں تشریف لائیں ہم بھی زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہوں ایک اور سلوات پڑھنی محمد وعالمہ نہیں بھائی ایسے سلوات پڑھنے سے بہتر ہے ایسے سلوات پڑھنے سے بہتر ہے یہ ہوئی نا ہوں ادارہ سے آپ سب کی ایک اور جاگتے ہوئے سلوات پڑھنی محمد وعالمہ زندہ بات زندہ بات کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں یہاں کتنے پیمبر آئیں گے کیا بات ہے مولا آپ کو صحابت کریں دوسرا مصرا نظر کروں آپ نوجوانوں کیا کیا بتاؤں میں یہاں کتنے پیمبر آئیں گے کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں یہاں کتنے پیمبر آئیں گے مالکوں کا جشن سے سارے گناہ کریا مولا آپ سے راضی ہیں کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں یہاں کتنے پیمبر آئیں گے مالکوں کا مالکوں کا جشن سے سارے گناہ کر کتنے پیمبر آئیں گے ایک اور مطلس آئے مالکوں کا جشن ہے سارے گناہ کر آئیں گے تو سہن کعبہ سہن کعبہ میں جہاں سے پہلے حیدر آئیں گے آپ اچھا سنتے ہیں آپ کی نظر سہن کعبہ میں جہاں سے پہلے حیدر آئیں گے آخری آخری حیدر اسی رستے سے پاہر آہ حیدر 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 دو چار شیئر ہوسط بالدار شاہد تو سہن کعبہ جہاں سے پہلے حیدر آئیں گے سہن کعبہ میں جہاں سے پہلے حیدر آئیں گے آخری حیدر اسی رستے سے باہر شیر بڑھو آئیے جنابِ ویان آزمی صاحب کو سب نے خراج عقیقت پیش کیا میں کسی اور طرف لکھے جاتا ہوں جنہیں ان کے آخری زندگی کا دور یاد ہے میں فرق بتاؤں گا آپ کے آنے میں اور جانے میں حیدر آئیں گے تو کب بھلا کب بھلا بازو پکڑ کر آئیں گے سلمان کا کب بھلا کب بھلا بازو پکڑ کر آئیں گے سلمان کا خلد سے اس جشن میں میرے ہان چل کر آہ خلد سے ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہوگا خلد سے اس جشن میں ریحان چل کر آئیں گے خلد سے اس جشن میں ریحان چل کر آئیں گے شیر پڑھوں مولا کے چانے ہو لو جناب ہے بھائی سیدانزہی پھر پڑھ دے ریحان بھائی شیر پڑھ دے ریحان چل کر آئیں گے اس جشن میں ریحان چل کر آئیں گے شیر نظر کرتا ہوں جو جناب ہے آپ پاس کا خادم بیٹھا ہوا اس کی نظر آئیں گے تو آج کی شب آج کی شب بھر کے پینا مصرہ ہے آج کی شب بھر کے پینا حبِ حیدر کی شرع آج کی شب بھر کے پینا حبِ حیدر کی شرع بھر کے پینا حضرت عباس اپنی مشک بھر کر آہ 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 حیدر 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 آج کی شب بھر کے پینا خوبہ حیدر کی شراب آج کی شب بھر کے پینا خوبہ حیدر کی شراب حضرت عباس اپنی مشک بھر کر حضرت عباس اپنی مشک بھر کر آئیں گے مصرہ پھر کراچی والو آپ کی لوگ حضرت عباس اپنی مشک بھر کر آئیں گے حضرت عباس اپنی مشک بھر کر آئیں گے تو ہے جہاں مہر نبوت ہاتھ بھی رکھنا نہیں اے جہاں مور نبوت ہاتھ بھی رکھنا نہیں اے مسلمان وغا بس پائے حیدر موسیقا موسیقا خیدر 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 ہاتھ بھی رکھنا نہیں ہے جہاں محمر نبوت ہاتھ بھی رکھنا نہیں اے مسلمانوں وہاں بس پائے حیدر ہاتھ پائے حیدر ہاتھ پائے حیدر ہاتھ پائے حیدر ہاتھ پا 리�ہ بس پائے حیدر آئیں گے پھر مصرہ آپ کے محسن آج کا ہے اس شیر کا پہلا ہی مصرہ دوسرا مصرہ ہے آئیں گے شارعظہ شاید کوئی نیا گوشہ بہت ساری وجہات آپ آپ شہرہ سے علماء سنزا کریں سنتے رہتے ہیں ایک مولا نے مجھے ایک اور طرف ایک نکتہ کی طرف اشارہ کیا آئیں گے تو دعوتے ردیم بھائی رحمان بھائی دعوتے 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 میراج کی خاتر گئی ہے روٹیاں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ دعوتے دعوتے میراج کی خاتر گئی ہے روٹیاں مصطفیٰ اور مرتضیٰ یہی تو کھا کر آآہ آآه آآال آآ Shooter آآہ 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 آآ آآہ آآہ مولا آپ پر آمد رہی دعوتے حیدہ نایمہ جیتے رہو حیدر 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 دعوتے دعوتے میراج کی خاتل گئی ہن روٹیاں دعوتے دعوتے میراج کی خاتل گئی ہن روٹیاں مصطفی انتظام ہے نا مصطفی اور مرتضی یہی تو کھا کر آپ نے اتنے اچھا سنا ہے مولائیوں نوجوانوں آپ کے مزاج کا ایک شیر میں نے پڑھنا نہیں تھا آپ کو تبرک آئیں گے تو جو جو ہلا اسکری بھائی جو ہلا جو ہلا پائے ندل چالیس دن تک شیخ جی دیکھنا دیکھنا لمحوں میں وہ حیدر رو لٹ کر آئیں گے حیدر رو لٹ کر آئیں گے کیا کہنے بھائی سلامت ہے زندہ بھائی زندہ بھائی حیدر رو لٹ کر آئیں گے آخری شیر تو کربلا میں کربلا میں کہے اٹھے نو سو برس کے نوح بھی آئے آئے شیر ہے کربلا میں کہے اٹھے نو سو برس کے نوح بھی ہم کہا ہم کہا استغر و تیرے قد کے براروں Jackson ہائدر 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 زندہ بات ہی آپ شاد رہیں آپ آباد رہیں آپ صلاوت رہیں کیا کہنے زندہ بات ناظم کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے کس شیر کا انتخاب کریں اس کے جانے کے بار بھر پڑھیں ماشاء اللہ میر سجاد کی پوری منخبت ایسی تھی کہ ہر شیر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے تیغے ہیں جب امام اصر لے کر آئیں گے تھوڑا سا وفہ کرنے کے لیے میں نے سجاد اور اگلے شاعر کے درمیان چند اشار بلاعظم فرمائیے تیغے ہیں جب امام اصر لے کر آئیں گے دشمنی کے نظر اڑتے ہوئے سر آئیں گے اور بزم کن میں مظہر معبود بن کر آئیں گے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے تیغے ہیدر جب امام اصر لے کر آئیں گے دشمنی کے نظر اڑتے ہوئے سر آئیں گے بزم کن میں مظہر معبود بن کر آئیں گے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے حیدر آئیں گے عرش پر ہوں گے شب امیراج پردے میں علی عرش پر ہوں گے شب امیراج پردے میں علی اور شب امیراج پردے میں علی کر کے دم نہ دے علی رکھئے کلم کرتاس پر پھر سکن میں خافیے بہتر سے بہتر آئیں گے وہ سکنور پائیں گے زہرا سے جنت کی سنت مدہتِ حیدر کے گلدستے جو لے کر آئیں گے ہوگا ظاہر مقصدِ تقلیقِ بزم کن ندیم ہوگا ظاہر مقصدِ تقلیقِ بزم کن ندیم پنج تنجب سیدہ کی زیرے چادر آئیں گے مجھے وہ اسی جشن کے حوالے سے استاد کی دیاد آگئے کہ بڑی قربان ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار انتہائی ممنون متشکر ناظر میں ہوں بل ناظر میں ہمائیتی بڑی قربان ڈاکٹر صاحب کی صحیحت و سلامتی کے لیے باوازے بلند ناری صلی اللہ بڑی نایت حضرات میں خدارش کروں گا جناب آرد آسد خاوی سے کیوانے میں کلام پیش کریں بر محمد با آل محمد بلند ناری صلی اللہ حضرات عشق علی کا میں خانہ کھل چکا ہے میں جناب زین آزمی میں کش سے بزارش کروں گا کہ مسنا پر تشیف لیں پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات سجاد بھئی کہہ رہے ہیں بھر بھر گئے ہیں ناری تکبیر ناری رسال ناری تکبیر خیدری 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 ایک ملطبا اور ملکر باوازے بلند ترین صلوات ایک مرتبہ برائے بلندی دلزاد سلمان آزمی کے لیے بھی ایک باوازے بلندی دلزاد سلمان آزمی کے لیے بلندی دلزاد دیوار کعبہ شیر دعوار آئیں گے بھائی دیکھنا منظر خدا کے گھر سے ہے در اور حاصل کن ہے فیا کن کن کے مہور آئیں گے فیا کن کن کے مہور آئیں گے آئیں گے وہ ایک لیکن مثل لشکر آئیں گے آہاں 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 کہ بھائی کس کا واجب ہے وجود ہر شے پہ یہ کھل جائے گا آہاں 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 کس کا واجب ہے وجود ہر شے پہ یہ کھل جائے گا جب علی چالی سے جا یک دم ایسر آہاں 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 یک دم ایسر آہкам ہیں اور کعبے کے اندر سے باہر لائے تھے وہ جس طرح کعبے کے اندر سے وہ کعبے کے اندر سے باہر لائے تھے وہ جس طرح لیکن ہم میں پھر سے یوں حیدر کو سرور آئیں گے شیخ گرہارس محزا جی اب بھی تیرے سر میں ہے شیخ گرہارس محزا جی اب بھی تیرے سر میں ہے بھائی مثل اب رہا ہاں تیرے بھی سر پہ پتھر ہے بھائی مثل اب رہا ہاں تیرے بھی سر پہ پتھر آئیں گے اور شہید سپجافر زیدی کے ہی سے استفادہ کہ دین کا جھنڈا نبی سے پائیں گے خیدر مغمل شیخ جی بس ڈنڈا لے کر رن سے مزتر آئیں گے اور حکم رب تھا کے مباہ لام محمد کے ساتھ بس علی و فاطمہ شبیر و شبر آئیں گے اور آج جشن مرتضاوی کو منانے کے لیے جھوم تھے گاتے ملک بن کر قلندر آنگے اور ایک ذرامد ہے علی سے لو لگا کر دیکھئے گونگے بھی ہوں گے تو وہ بن کر سخنگر آئیں گے اور علم و حکمت رسک و عزت خود بخود مل جائے گی علم و حکمت رسک و عزت خود بخود مل جائے گی آپ چل کر جس گھڑی مولا کے در پر آئیں گے اور آئیں شبیر کے خیمے میں پھر یہ جانیے آئیے شبیر کے خیمے میں پھر یہ جانیے بھئی کس طرح نو لاکھ پر غالب بہت اور حاضری ابنِ علی علی عباس کی کیجئے تو بے تہاشا رسک کے موقع میں اثر آئیں گے وے آئیں گے میری مدد کرنے کو مرقد میں علی آئیں گے میری مدد کرنے کو مرقد میں علی ایک قدر کی حمایت میں سمندر آئیں گے سبحان اللہ عباس کی حمایت میں سمندر آئیں گے اور میں ابھی نہ دے پڑھ کر لکھوں گا خواہی جب میں ابھی نہ دے علی پڑھ کر لکھوں گا خواہی جب ہاتھ باندے لفظ خود مجھ پاس چل کر آئیں گے ایک ملتب ہے باوازے بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیخ گر حارس مزا جی اب بھی تیرے سر میں ہے مثل اب راہ تیرے بھی سر 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 کیا بابا و دین کا جھنڈا نبی سے پائیں گے خیدر مگر شیخ جی بسڈ بسڈا لے باوازے بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ جزاک اللہ ماشا اللہ آپ سماعت فرما رہی تھے جناب آسف خابی آزم کو اور اب میں درخواست گزار ہو جناب زین جام 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 کہ وہ کلام پیش کریں کریں اسی کے ساتھ میں ہمارے بھائی اماد میں اپنی سے گزارش کروں کہ وہ تختے بلا پر تشریف لے آئی ہے ورمحمد وعال محمد بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے جب ان کو پکارا میں تو کیا ڈر دو ایک دفعہ بلند تریح صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو برابر آئیں گے تو نے جب ان کو پکا رہا ہے تو کیا ڈر آئیں گے آئیں گے کیا کہنے پھر آتا کینے گا ہم سے کیا ڈرنا کے یہ غم تو برابر آئیں گے تو نے جب ان کو پکا رہا ہے تو کیا ڈر آئیں گے آئیں گے تو نے جب ان کو پکا رہا ہے تو کیا ڈر آئیں گے آئیں گے بلو دو دھاری تلوار لارا ہے حدری خانے کعبہ پہ نظروں کو جمع ہے نبی تیسرا دن ہے علی کس وقت باہر آئیں گے سبحان اللہ خیدر حیدر 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 نظروں کو جمع ہے نبی نبی بہتیسرا دن ہے علی کس وقت باغر آئیں گے شہر علم مصطفیٰ میں یوں تو آسکتے نہیں داخلہ ان کو ملے گا بس جو در پر آئیں گے داخلہ ان کو ملے گا بس جو در پر آئیں گے خیر کیا خیر منالو پورے انتالیس دن خیر کیا خیر منالو پورے انتالیس دن مرگو انتر سنو آخر میں غیر آئیں گے مرگو انتر سنو آخر میں غیر آئیں گے مرگو انتر سنو آخر میں غیر آئیں گے تیغ غیدر سے بچا کر رکھ انہیں اے جبرائیم تیغ غیدر سے بچا کر رکھ انہیں اے جبرائیم کٹ گئے ایک بار تو مشکل سے یہ غیدر آئیں گے خیر علی حیدر موسیقی رکھ انہیں اے جبرائیل کٹ گئے ایک بار تو مشکل سے یہ پر آئیں گے ان سے یہ پر آئیں گے آج میں نہجر بلاغا پڑھ کے لے کھوں گا کلا آج میں نہجر بلاغا پڑھ کے لے کھوں گا کلا یوں میرے اشعار بھی توہید پڑھ کر آگا آج میں نہجر بلاغا آج میں نہجر بلاغا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ رہے تکبیر اللہ رہے رسالے اللہ غادری اللہ غادری لگری تلو آر نہر غادری اللہ آج میں نہجل بلاغا پڑھ کے ہی کھونگا کلا یوں میرے اشعار بھی تاغید پڑھ کر گائیں گے وہ ہماری بات رکھیں گے ہمیں معلوم ہے وہ ہماری بات رکھیں گے ہمیں معلوم ہے ہم نے ان سے کہہ دیا تھا پھر پلٹ کر ہم نے ان سے کہہ دیا تھا پھر پلٹ کر آئیں گے وقت کے تاغوت سے لڑتے ہیں کیا جیدار ہیں یہ انہیں معلوم ہے بدلے میں پتھر آئیں گے مجھول عالمِ حالات آپ کی نظر میں وہ ایک شیروں سوالے سے ماں سے کر گم توڑتا بچا یہ کہتا رہے گیا ماں جو لشکر آ رہے تھے کب وہ لشکر آ رہے تھے کب وہ لشکر آ رہے تھے کب وہ لشکر آ رہے تھے کب کب وہ لشکر گائیں گے شہر کوفہ میں علی کے گھر گیا تھا ذہن میں شہر کوفہ میں علی کے گھر گیا تھا ذہن میں اب مجھے امید ہے مولا میرے حیدر 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 علی حیدر حیدر سہیر کفا میں 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 سہر کوفہ سے علی کے کے بھر گیا تھا زیادہ میں اب مجھے امید ہے مولا میرے گھر کا سلامت رہو ماشاءاللہ کیا خوبصورہ سمہ باندھا ہے میرے ناظر حیدر کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیا سمہ باندھا ہے مولا اس سخن کو سلامت رکھے اس آواز کو سلامت رکھے بارگاہ عزدی میں دعا ہے مولا زہن جاپری کی توفیقات میں اضافہ فرمائے شہر کوفہ میں علی کے گھر گیا تھا زہن میں شہر کوفہ میں علی کے گھر گیا تھا زہن میں اب مجھے امید ہے مولا میرے گھر سلامت رہے ہیں آپ کا سخن سلامت رہے ہیں ماشاءاللہ عشق حیدر سے اے خدا علی تیری رحمت کشید کرتا ہوں دیکھ کر مرتضی کو سجدے میں میں عبادت مزید کرتا ہوں ماشاءاللہ جزاکاللہ محفل اپنے عروج پہ ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک سخنور آ رہا ہے اور اپنے اشار آپ کی طلب میں پیش کر رہا ہے یقینا یہی وہ جشن ہے جس کا انتظار تھا اور چند سالوں کے وقفے کے بعد یہ منقض ہوا لیکن جس شان سے اور جس آن سے یہ جشن جاری ہے مولا ارسلان آزمی معصوم آزمی ریحان اکیڈمی کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی عالی اور شاندار جشن کرنے کی توفیق اطافہ فرمائے ایک بہت ہی خوبصورت شائر شہر کرانچی کا ایک بہت نام ورنام نوجوان نسل کا نمائندہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جاروں اماد نکوی گو کے وہاں ہیں اور کلام پیش کریں اماد نکوی میمی مغل اور توقی اور تقیب آئیں تشیف لات چکے ان سے گزاری شک ہے مسند پہ تشیف لے آئے بہت ہی خداور شائری بہت ہی خداور شخصیات توقیر تقیر میم میم مغل برائے تشنو جی جناب فاطمہ بنت سلوات حضرات اگر قدر اس سے قول کے برادر اماد نکوی آپ کے ساتھ ایک کلام پیش کریں حضرات جیسا کہ آپ کے علمے ہیں ریحان اکیڈوی انٹرنیشنل کا یہ سفر جو آج سے قریب بیس برس قبل شروع ہوا تھا اس سفر میں ہمارے بہت سے بزرگ بہت سے ساتھی بہت سے لوگ بچھڑے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ وہ لوگ جو اس جشن کی زینت ہوا کرتے تھے جو اس جشن کی رونک ہوا کرتے تھے میں نام نہیں لوں ایک طویل فیرس تھی ایک مرتبہ وہ تمام مرحولی جو بچھڑ چکے ہیں ان سب کے بلندے درجات کے لیے تین مرتبہ بشمول نحان آزمی ساتھ باوازے بلندہ رئی صلوات سلی اللہ محمد وعانی اللہ برائے خوشبودی امام زمانہ علیہ السلام بلندرین صلوات عرش سے اس فرش پر جو نوری مظہر آئیں گے عرش سے اس فرش پر جو نوری مظہر آئیں گے ہاں اجازت سب ابو طالب سے لے کر آئے گے آہااااااااااااااااااااا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش سے اس فرش پر جو نوری مظہر آئے گے ہاں اجازت سب ابو طالب سے لے کر آئے گے جاتے جاتے قابے سے کہہ کر گئے مولا علی جاتے جاتے کعبے سے ٹیерш کر گئے مولا علی منتظر رہنا کہ ہم اب بات بن کر آئیں ایدر کے گرے جاتے جاتے کعبے سے کہہ کر گئے مولا علی منتظر رہنا کہ ہم اب آس بن کر رہے ہیں تیر میر مائے رجب جبریل سے بولا پدا تیر میر مائے رجب جبریل سے بولا پدا دیکھنا منظر خود اپنے گھر میں حیدر آئے گے دیکھنا منظر خود اپنے گھر میں حیدر آئے گے مومنوں آسانسا رجعت کا یہ مفہوم ہے مومنوں آسانسا رجعت کا یہ مفہوم ہے جو مقرر آ رہے تھے وہ مقرر آئیں گے مومنوں آسانسا رجعت کا یہ مفہوم ہے مومنوں آسانسا رجعت کا یہ مفہوم ہے جو مقرر آئیں گے داگ سجدہ رشک سے خود ان کو دیکھیں گے ماتم تطبیر کے جب نقش سر پر آئیں گے ماشاءاللہ جزاکاللہ امار مکوی شاہ شرف الدین شاہ ولایت کے خانوادے کے چشم و طرح خوبصورت کلام پیش کرما رہے تھے اور درخواست گزار ہوں اس پورے جشن کو جس محنت سے ترتیب دیا اور میرے سامنے اس کی دن رات کی محنت مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریحان بھائی واپس آگے ہیں ارسلان کی شکل میں اور اس جشن کے لیے کام کر رہے ہیں ون مین آرمی جس مہم مہم محبت سے جس میند سے شعرہ کو مدو کیا جس عقیدت سے اس جشن کو سجایا یہ اسی کا خاصہ ہے یقیناً اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ریحان آزمی کا حقیقی باری سے درخواست گزار ہوں ارسلان آزمی ازلان سے کہ وہ تشیف لائیں اور اس موقع پر اپنا کلام پیش کریں اور اگر معصوم آزمی میری آواز سننا ہے تو وہ بھی ہاں سٹیج پر تشیف لائیں یقیناً معصوم آزمی ہر ختم پر ارسلان کے ساتھ اور جس دن سے ان دونوں بھائیوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی یہ جشن جو ہے منانا ہے اس دن سے جو ان کی پوری ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ جس طرح رات دن لگی رہی ان کے لیے بھی ایک دفعہ بلند صلاوات پر دیجئے باوازے بلند صلاوات پہلے تو اپنی ایکیڈنی کی جانب سے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم میں بھی آپ کو تشریف لائیں ہیں اور محفل تو ایسے زین بھائی اور سجاد بھائی پڑھ چکے ہیں بس شامل ہونے کے لیے کچھ شیر پیش کرتا ہوں دروت پڑے محمد والے محمد پڑھ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد میرا دل کعبہ نہیں وہ پھر بھی اندر آئیں گے آہا 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 میرا دل کعبہ نہیں وہ پھر بھی اندر آئیں گے جب یہاں زہرا ہے تو زہرا کے سوہر آئیں گے آہا 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 میرا دل کعبہ نہیں آہا وہ پھر بھی اندر آئیں گے آہا جب یہاں زہرا ہے تو زہرا کے شوہر آئیں گے آہا آہا لکھ دیا ہے میں نے اس کی ایک لکڑی پر علی جھولے کے نزدیک مشکل ہے کہ اجدر آئیں گے آہا آہ 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 ایک فقط عباس کے چلو سے بجھ جائے گی پیاس لے کے جکتشنا لبی سارے سمندر آئیں ایک فقط عباس کے چلو سے بجھ جائے گی پیاس ایک فقط عباس کے چلو سے بجھ جائے گی پیاس لے کے جکتشنا لبی سارے سمندر آئیں گے سامنے کعبے کے مجھ سے ہس کے کہتا ہے نسیر سامنے کعبے کے مجھ سے ہس کے کہتا ہے نسیر دیکھنا منظر خدا کے ہیدر 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 اے سمان اللہ اے سمان اللہ کیا باب ہے باب ہے دیکھنا منظر خدا کے گھر سے ہیدر آئیں گے اور مقتہ آپ نادیم انکال آپ کی نظرم تب تجھے ریحان بول گا زمانہ ارسلان تب تجھے ریحان بول گا زمانہ ارسلان جب کبھی سلمان اور بوزر برابر ہوں بابا 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 بابابا جزاک اللہ ما شاہلا سبحان اللہ حضرات آپ سماع سما رہے تھے ڈاکٹر وقادت آزمی کی فرزن ارسلا نازمی کو دو اگو ہیں پروردگارِ آلہوں شہزادی کون ہے ان کے ساتھ سے آج کی شکل جو یہ روح پرور عظیم و شان جشن آپ نے سجایا ہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ازرات ازرات ایک مرتبہ ان کی والدہ ہمارے سب کے بہتی مہترہ مرحان بھائی ان کے بلندی دریجات کے لیے سلمان آزمی بھائی اور وہ لوگ جو اس محفل میں ہوا کرتے تھے نہیں ہیں ان کے اندراتے کے تمام تر مرحومین اور پانی محفل حاضرین محفل کے مرحومین کے بلندی دریجات کے لیے باوازے بلند تین مرتبہ دروت پڑھ دیگئے سلی اللہ محمد آمد ہزرات ہزرات وہ لو لو جو اب باہر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اب اندر جگہ نہیں ہے لیکن پینے پینانے والے ہزرات جو اس کے علی کی شراب دینا چاہیں گے وہ اندر تشریف لیں گے میں جناب زین آزمی کا واز دے رہا ہوں پر محمد و آل محمد بلند تر سر سر نارے تکبیر نارے سالات یا رسول اللہ نارے رسالات نارے ہائے گری محمد و آل محمد بلند دیکھیں محفل کے لیے اور ہے وہ اور ہے وہ جو لگا کر صرف چکر آئیں گے کیا کہلے سبحان 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 اور ہے وہ جو لگا کر صرف چاہ کر آئیں گے مرتضی کو جانے دے مرہب کو چکر با 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 ب مرتضی کو جانے دیں مرحب کو چکر آئیں گے کہ آج تو آج تو کعبے کے اندر سے بٹے گی یہ شرعہ آج تو کعبے کے اندر سے بٹے گی یہ شرعہ آج پیمانان نہیں ہم خود کو بھرکا آج پیمانان ہم خود کو بھرکا آج پیمانان ہم خود کو بھرکا آج پیمانان شیر یہیں سے مربوط کرتا ہوں دیکھئے کہ جو 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 اہد میں چھپ رہے تھے دیکھنا سفین میں جو اہد میں چھپ رہے تھے دیکھنا سفین میں آستی نے چھوڑکر خود رہ festive خیدر خیدر ہے iri آستینے چھوڑ کر وہ ساپ پاہیں گے آستینے چھوڑ کر وہ ساپ باہر آئیں گے کہ بولے مرا جائیے تائیس دوبارہ اے حضور بولے مرا جائیے تائیس دوبارہ اے حضور یہاں سے حیدر جائے گا اب کی جو پتھر آہاں ہے سبار اللہ یہاں سے حیدر جائے گا اب کی جو پتھر آہاں ہے آزمانے کے لئے چالیس گھر دعوت ملی آزمانے کے لئے چالیس گھر دعوت ملی مسکرہ کے سو سے بولے مولا بہتر آئیں گے ہاں بہتر آئیں گے سب سے بولے مولا بہتر آئیں گے بہتر آئیں گے جب کیا مرحب کو دو کہ کر چلے یہ مرتضا جب کیا مرحب کو دو کہ کر چلے یہ مرتضا بہتر آئیں گے دیکھ لینا تول کر کر حصے برابر آئیں گے دیکھیں 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 ہنس گئے موت ہی پھر آئے گی چونٹی کے جب مر آئے گے موت ہی پھر آئے گی چونٹی کے جب موت ہی پھر آئے گی موت ہی پھر آئے گی چونٹی کے جب پھر آئے گے موت ہی پھر آئے گی کہ اوڑ لیجے اوڑ لیجے حضرت بہلوں کی دیوانگی اوڑ لیجے حضرت بہلوں کی دیوانگی کیا زیادہ عاصف زیادہ ہوگا پتھل آئیں گے آ بابا آئیں گے زیادہ عاصف زیادہ ہوگا پتھل آئیں گے کہ وہ ساتے مشکے سکینہ کیا کوئی سمجھے بھلا وہ ساتے مشکے سکینہ کیا کوئی سمجھے بھلا ازم جو دے دے تو پھر ساتو سمجھے آئے 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 اتنا قرب قوصر آئیں گے آج پیمانا نہیں ہم قد کو بھر کر آئیں گے دیکھنا منظر کے پھر کعبے میں ہائے دل آئیں گے پہلے اندر آئے تھے ماشاءاللہ جزایش راہ سبحان اللہ دکٹر زیر آزمی اپنا خوبصورت کلام نظر سامعی مہین کر رہے تھے اسی دوران ہمارے دردیان ملت جعفیہ کیا ایک بہت بھی محتبر نام سماجی حوالوں سے سیاسی حوالوں سے اور بہت سارے حوالے مرکزی تنظیمِ ازداری کے روحِ روان ایسے ہم نقی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں ان کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن اپنے اروج پر ہے میں ملتمی سوں ایک بہت دھیمے لہجے کے شاعر جو مصروں میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ سامنین گھر ترد اس کو سوچتے ہو جاتے ہیں سراج حیدر سراج آپ کی خوش نصیب سماتیں اور ان سماتوں کی نظر سراج حیدر سراج نام ہی کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد وعالی محمد بن انتر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہے وہ پہلے یہ سمجھانے پیمبر آئیں گے 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 ہم ہے دیوانے علی کے ہم پہ پتھر آئیں گے ہم ہے دیوانے علی کے ہم پہ پتھر آئیں گے کیا کرے گا عرش سے جب تجھ پہ کنکر آئیں گے اور آتا جاتا یوں تو رہتا ہے زمین پر ہر جگہ آتا جاتا یوں تو رہتا ہے زمین پر ہر جگہ ہم اگر تیرا تو حیدر اپنے گھر ہی آئیں گے ہم اگر تیرا تو حیدر اپنے ہی گھر آئیں گے ہم اگر تیرا تو حیدر اپنے ہی گھر آئیں گے اور مارفت گو کے جدہ ہے بوزرو سلمان مارفت گو کے جدہ ہے بوزرو سلمان کی عشق کے میزان میں دونوں برابر آئیں گے مارفت گو کے جدہ ہے بوزرو سلمان کی عشق کے میزان میں دونوں برابر آئیں گے اور پوچھ لینا تم بھی پھر کس کے مقدر میں ہے کیا پوچھ لینا تم بھی پھر کس کے مقدر میں ہے کیا جب ستارے پوچھنے حیدر کے در پر آئیں گے پوچھ لینا تم بھی پھر کس کے مقدر میں ہے کیا جب ستارے پوچھنے حیدر کے در پر آئیں گے اور عشق حیدر رکھ کے دل میں آج ہے جو بے عمل عشق حیدر رکھ کے دل میں آج ہے جو بے عمل صبح کے بھولے ہوئے ہیں شام کو دھر آئیں گے آج ہے جو بے عمل صبح کے بھولے ہوئے ہیں شام کو دھر آئیں گے اور تجھ پہ تکیا ہے تو پھر اس بات کا بھی ہے یقین پھیل کر بھی پاؤ یہ چادر کے اندر آئیں گے بھائی سبحانہ اللہ چار이에ے بھی ہے یقین پھیر کر بھی پاؤ یہ چادر کے اندر آئیں گے تجھ پہ تکیا تو پھر اس بات کا بھی ہے یقین پھیر کر بھی پاؤ یہ چادر کے اندر آئیں گے صبح سے ہے منتظر تُو فتح کے اعلان کی پوچھنے اے کربلا شہ سے کب ازغر آئیں گے منتظر ہے صبح سے تُو فتح کے اعلان کی پوچھنے اے کربلا شہ سے کب ازغر آئیں گے سر سراج جتنا جھکے گا در پہ حیدر کے سراج سر سراج جتنا جھکے گا در پہ حیدر کے سراج شیر ان کی مدھمیں بہتر سوہدار آئیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے درمیان او سجا علی انسل رزوی کے سابزادے یہاں تشیف نہیں ہیں ان سے درفاز کر دیں علی انسل رزوی ریحان اکیڈمی کا حصہ تھے ریحان بھائی اور انسر بھائی کی دوستی مثالی سمجھ جاتی کی ساری دنیا میں ایک ساتھ پڑھانے گا شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا علی انسل صاحب کی اشارت سنیے گا شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا میرا مولا مجھے مستر نہیں رہنے دیتا میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے مردہ چیزوں کو سمندر نہیں رہنے دیتا علی انسر اور ڈاکٹر ریحان آزمی کی مقبرت بھی ایک دوستی بنان ترسلوا ماشاء اللہ اہلیان ملیر کے لیے یہ بڑے فقر کی بات ہے یہ اتنے بہترین شورہ یعنی یہ اتنی زرگیز زمین ہے شیر و سخن کے حوالے سے کہ ریحان آزمی، علی انسل صلی اللہ علیہ وسلمی یاور آزمی اور ایسے بہت سارے نام ہیں کیا بھی میں لینا شروع کروں تو شاید کافی وقت بھی اور اس کے بعد جو یہ نیا سنسلہ شروع ہوا ہے زہن جافری، ڈاکٹر زہن آزمی، علی مختار، احسان، حیدر قیسر اپاس قیسر ایک بہت ہی نستالیق نام منحال مطلب بہت بڑی طویل ایک فیرست ہے نوجوان شورہ کی تو ہم اہلیان ملیر کو اس بار پر فقر بھی ہونا چاہیے اور غرور بھی کرنا چاہیے کیسے سخنور سرزمین نے پیدا کیے اور مسلسل ان کی نشو نمہ ہو دی گئے وہ ریحان اکیٹ بھی ہو انیس میر انیس اکیٹ بھی ہو یا سپاس انٹرنیشنل کا پلیٹ فورم ہو شباب عدب، بز میں شباب عدب کا جو پودے لگائے ہوئے تھے وہ آج جو بہت تناور شجر بن چکے ہیں میر تکلوں کا نام تو لب ساری دنیا میں آپ جانتے ہیں اور فقیر کو تو فقیر تو فقیری ہوتا تو بارہ میں کیا ذکر کروں اور اسی دبستان ملیر کے ایک بہت ہی خوبصورہ شائر آپ کے حردی رزیز شائر احسن زیدی سے در پاس کرتا ہوں اور اپنا کلام پیش کریں یقین احسن زیدی کی فالوائن جتنی زیادہ ہے وہ یہاں آپ سب ثابت کیجئے گا اور احسن زیدی کو سماعت فرمائے گا احسن بھائی کی صحت و سلام تھی کے لیے پہلے قبول باواز برن سلام احسن زیدی پھرمائے گا اور احسن زیادہ ہے احسن زیادہ ہے زناب احسن زیندی بر محمد بالے محمد بلندر صلوات ذکر حیدر میں جو ہم بالائے ممبر آئیں گے ذکر حیدر میں جو ہم بالائے ممبر آئیں گے کیا خبر تھی اپنے ہی لشکر سے پتھر آئیں گے اپنے ہی لشکر سے پتھر آئیں گے کیا خبر تھی اپنے ہی لشکر سے پتھر آئیں گے خود بچانا ہے عقیدہ تم کو اے مولائی ہو خود بچانا ہے عقیدہ تم کو اے مولائی ہو یہ نہ سوچو پھر ابابیلوں کے لشکر آئیں گے کام آتی ہے یہاں پر کام آتی ہے یہاں پر کام آتی ہے یہاں کام آتی ہے یہاں ہر مور پر نہ دے لی قبر میں پرسش کو بھی مولائی کمبر آئیں گے ساتھ میں ریحان کے روحانی شرکت کے لیے ساتھ میں ریحان کے روحانی شرکت کے لیے آج جشن مرتضی میں سبت جعفر آئیں گے ساتھ میں ریحان کے روحانی شرکت کے لیے آج جشن مرتضی میں سبت جعفر آئیں گے آج جشن مرتضی میں سبت جعفر آئیں گے آمدِ حیدر پہ احسن جشن ہوگا چارسو آمدِ حیدر پہ احسن جشن ہوگا چارسو ایک مقصر ہے جسے چکر پہ چکر ہے آمد احسن جزار تھا آمدِ حیدر پہ احسن جشن seller چشن ہوگا چاسو ایک مقصر ہے جسے چکر پر چکر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد ماشاءاللہ دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی ایک ایسا مقرر کہ جب وہ تقریر چلو کرتا ہے تو ہر آنکھ اس کی سمت ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے نور افشانی ہو رہی ہے میری مراد زاکرہ کے بہت علی عباس عسکری سے اور اس جنشن کے کتاب فرمائیں ہے نہ سب پاک تو پھر پیش عدو بولے گا ہے نہ سب پاک تو پھر پیش عدو بولے گا ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہوں بولے گا ہے نہ سب پاک تو پھر پیش عدو بولے گا ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہوں بولے گا اپنا ایماں ہے خلیفہ ہے بلا بلا فصل والی اپنا ایماں ہے خلیفہ ہے بلا بلا فصل والی تم رگے کاٹ بھی دوگے تو نہ ہوں بولے گا شاہر میں ہے برائے حصول خشوتی امام حسین علیہ السلام باعواز بلند سلوہ عوض باللہ حمد السلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائے کے عزمین السلام و السلام و علی مدیع و علی مقید مدنی علی تحت تحامی سید البحی و سراج المزید و القوقب الدری بارِ الخلائے کے وسکینہ المتفون بی ارض مدینہ بلقاسم محمد و آواز بلند سلام و علی مدیع ایک طرف سے شام کے لشکر پہ لشکر آئیں گے ایک طرف سے شام کے لشکر پہ لشکر آئیں گے لشکر پہ لشکر آئیں گے ایک طرف سے ایک طرف سے سامانے سفر کیا توشہ آخرت میں نہایت بیماری کی حالت میں ہوں مصرہ کبھول کر کے فقط مسکرہ دیجئے گا ایک طرف سے صبح کے سورج بہتر آئیں گے تو مصرہ آپ کے سامنے عرض کر رہوں کہ کربلا میں کربلا میں خنجروں اور شہربوں کی جنگ تھی کربلا اور شہربوں کی جنگ تھی بھڑی 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 ایک طرف سے شام کے لشکر میں لشکر آئیں گے زین بھائی اور سجاد بھائی خدا انہیں ہمیشہ ہی روشن رکھیں انہیں مزید تھندک دیں با خداUh میں اگر میرے اختیار میں ہوتا اور یہ بڑے نہ بیٹھےously تو جائز میں بھی الموقوف ہو جانا چاہیے تھی ایک طرف سے شام کے لشکر میں لشکر آئیں گے اہاں ایک طرف سے صبح کے سورج بہتر آئیں گے مصرہ پڑوں کے کربلا میں خنجروں اور شہرگوں کی جنگ تھی فتح کرنے شام کو نیزوں پہ کچھ سر آئیں گے اور شہرگوں کی جنگ تھی فتح کرنے شام کو نیزوں پہ کچھ سر آئیں گے مصرہ آپ کے سامینے گرامی لکھنا نہیں آتا بہت اپنی زیادہ والکہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے دو چار لکی رہے گھینچیں انہیں سنیے اور میں یہ جا رہا ہوں بلکل آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں نیزوں پہ کچھ سر آئیں گے مصرہ آپ کے سامینے رکھ رہا ہوں کہ یہاں وہی آئے گا جس کو خوش نصب ہو دستی آگا یا وہی آئے جس کو خوش نصب ہو اب ایک ایسی محفل ہے جہاں پر میں اگل سے کاف گیا تو اور کیا بنتا ہے نہیں ہر بنتے کے ذہن میں پہلے سے بات ساہباست ہے میں پنجابی بنتا ہوں آپ اردو سپیکنگ لوگ ہیں اہلے زبان لوگ ہیں مجھے اردو میں شہر کہنا نہیں آتا میں اپنے کت سے بڑی بات کر رہا ہوں اپنی حد سے بلڑ ہوں لیکن میں نے کوشش کیا ذرا اس کا وزن کیجئے گا لشکر پہ لشکر آئیں گے بہتر آئیں گے کچھ سر آئیں گے یا وہی آئے گا جس کو خوش نصب ہو دستی آب آپ تو محروم ہے نا آپ کیوں کا رہیں گے بہتر آئیں گے بہتر آئیں گے جس کو خوش نصب ہو دستی آب شوراک محلہ آپ تو محروم ہے نا آپ کیوں کر جو پچھلی وضایت کی تھی سامین اکرامی وہی وضایت دوبارہ آپ کے سندھے رکھ رہوں کہ میں زاکر ہوں اور میں پنجاب شاہ ہوں میں نہیں کہہ سکتا آپ اہلے زبان لوگ ہیں لیکن پھر کوشش کی ہے آپ تو محروم ہے نا آپ کیوں کر آئیں گے مصرف مرڑوں مس ہوا ہی کب تھا فطرس مس ہوا ہی کب تھا فطرس جب کہا جبریل سے پر نہیں آئے کبھی پر دیکھنا پر آئیں گے مس ہوا ہی کب تھا فطرس جب کہا جبریل سے پر نہیں آئے کبھی پر دیکھنا پر نہیں آئے کبھی حضور پر نہیں آئے کبھی پر دیکھنا دو تین چہرے بس یہ رہ گئے پر نہیں آئے کبھی پر دیکھنا پر نہیں آئے کبھی میں وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تقریبا دوڑی گھلٹوں سے آپ لوگوں نے ساری دعا دے دوسرے کو دیا ڈائریکٹ کسی کو نہیں دی یہ جیر میں بطور خاص آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں پر نہیں آئے کبھی پر دیکھنا پر آئیں گے میرے قد سے بڑی بات ہے مصرہ ہے جس جگہ غازی کی تھی جس جگہ غازی کی حسرت تھی ملے شمشیر جد جس جگہ جس جگہ غازی کی حسرت تھی ملے شمشیر جد اس جگہ بس چھوٹے حضرت مشکرہ کر رہے ہیں موسیقی کیا کہلے سبحان اللہ سبحان موسیقی جہاں پر میری مقدومہ کا حرم ہے اس شہر کا نام ہی سیدہ تو شام ہے میں مصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے مانا آپ کو سلامت رکھیں اس جگہ بس چھوٹے حضرت مسکورا کر آئیں گے مصر آپ پڑھ رہا ہوں حشر میں جانے سے پہلے سیدہ تو شام میں حشر میں جانے سے پہلے سیدہ تو شام میں کالی کملی اور کسا خود لے کے جادر آئیں گے سبحان اللہ موسیقی 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 ہوتا ہے جو گھر کا مکیم دیکھنا منظر خدا کے گھر سے ہے در پرائیں گے پرائیں گے پرائیں گے ماشاءاللہ جزا کتا کیا خوبصورت شاہر یقینا جتنا عمدہ خطیب ہے یہ میرا بھائی میرا بیٹا علی عباس اتنا ہی خوبصورت شعر بھی کہتا ہے اور پڑھت تو کمال کی عزقی ماشاءاللہ سے درخواست گزار ہوں میم میم مغل صاحب سے کہو تشیفن آئے اور اپنا کلاو پیش کریں میم میم مغل انشاءاللہ کراچی کے دو شعرہ ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہمارے بیرونی کراچی جو شعرہ کراچی تشیفن ہے ان کا سلسلہ شروع ہوگا میم مغل کے بعد دو چورہ کراچی کے اور اس کے بعد کے بعد انشاءاللہ بیرونی کراچی عدل کے میزان کے پلڑ برابر آئیں گے عدل کے میزان کے پلڑے برابر آئیں گے عدل کے میزان کے پلڑے برابر آئیں گے رب زبزر عشق علی میں جب عبوزر آئیں گے اور پوچھتا پھرتا تھا سب سے باب خیبر رات دن پوچھتا پھرتا تھا سب سے باب خیبر رات دن کب علم لے لے نبی سے میرے بھیدر آئیں گے اور یہاں آنے کا مغلق ہے راستے مزدور تھے سب جعفر تیار کو راستے مزدور تھے سب جعفر تیار کو صدقہ دے کر آ رہے ہیں صدقہ دے کر جائیں گے آہاں باہاں 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 صدقہ دے کر آ رہے ہیں سچا لے کر جائیں گے سپ ج retail سچا لےentre دے کرㄤ لے تو زون سپ جلد سپ لد سپ جلد موسیقی موسیقی بارہ برجوں میں ہزاروں دبے اکبر آئیں گے اور بطن بیت اللہ پر لکھوں اگر تازہ غزل بطن بیت اللہ پر لکھوں اگر تازہ غزل منقبت کے باب میں دفتر کے دفتر آئیں گے موسیقی بطن بیت اللہ پر لکھوں اگر تازہ غزل منقبت کے باب میں دفتر کے دفتر آئیں گے میں جمال روح حیدر میں مگن تھا جا چکے منقبت سننے فرشتے بارے دیگر آئیں گے میں جمال روح حیدر میں مگن تھا جا چکے منقبت سننے فرشتے بارے دیگر آئیں گے اور راہ تکے ہے کچھ کی مٹی بہتر سال سے راہ تکے ہے کچھ کی مٹی بہتر سال سے کب علی آخری تلوار لے کر آئیں گے کب علی آخری تلوار لے کر آئیں گے اور ظلفکار حیدری بھی جانتی تھی زرب پر ظلفکار حیدری بھی جانتی تھی زرب پر بوسا لینے کے لیے جبریل کے پر آئیں گے بوسا لینے کے لیے جبریل کے پر آئیں گے کل ابابیل آئے تھے کعب مگر بحر نجف کل ابابیل آئے تھے کعب مگر بحر نجف گمبد خزرہ کے جانب سے کبوتر آئیں گے بابا 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 دیکھتا ہے یہ راز دے دھنا دن منکروں کے سر پہ پتھر آئیں گے دے دھنا دن منکروں کے سر پہ پتھر آئیں گے اور مکدے کی بادت ہے کہ اے خوشہ اس سمت سے مولا کہیں محمود آؤ جس طرف سے خلد میں مقداد و کمبر آئیں گے جس طرف سے خلد میں مقداد و کمبر آئیں گے جزاک اللہ جلد سبحان اللہ دے دھنا دن منکروں کے سر پہ پتھر آئیں گے کیا بات ہے ممی مغل کو آپ سماتھ فرما رہے تھے اور اب ہم اپنے ایک میمان شاعر جو اسلام آباد سے آئے ہیں اور یقیناً ان کا ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے اسلام آباد ہے میں درپاس گزار ہوں محسن جاپریسی کے تشریف لائیں اور اپنا نظرن عقیدت بحضور مولا اے کائنات امیر المومین حضرت آلی علیہ السلام پیش کرمائیں محسن جاپری ملکر نالے حدری نکتائے باسے چلیں گے نکتائے باسے چلیں گے تابہ کوسر آئیں گے مدھے حیدر میں نہ ہم قرآن سے باہر آئیں ملکر نکتائے باسے چلیں گے تابہ کوسر آئیں گے مدھے حیدر میں نہ ہم قرآن سے باہر آئیں گے کفر کے اور شرک کے الزام ہم پر آئیں گے کفر کے اور شرک کے الزام ہم پر آئیں گے سچ دکھائے گا جو آئی نہ تو پتھر آئیں گے کفر کے اور شرک کے الزام ہم پر آئیں گے سچ دکھائے گا جو آئی نہ تو پتھر آئیں گے کفر کے اور شرک کے الزام ہم پر آئیں گے سچ دکھائے گا جو آئی نہ تو پتھر آئیں گے تیس پاروں میں نہیں ہے جن کا کوئی ذکر خیر تیس پاروں میں نہیں ہے جن کا کوئی ذکر خیر کیسے قرآن مجسم کے برابر آئیں گے تیس پاروں میں نہیں ہے جن کا کوئی ذکر خیر کیسے قرآن مجسم کے برابر آئیں گے ہے شہادت کی تمنہ بڑھ رہی یہ سوچ کر ہے شہادت کی تمنہ بڑھ رہی یہ سوچ کر ہے شہادت کی تمنہ بڑھ رہی یہ سوچ کر میرے مولا گود میں رکھنے میرا سر آئیں گے ہے شہادت کی تمنہ بڑھ رہی یہ سوچ کر میرے مولا گود میں رکھنے میرا سر آئیں گے اور مولوی کو ہو نہ ہو یہ کبریہ کو ہے پسند مولوی کو ہو نہ ہو یہ کبریہ کو ہے پسند ہم مسلے پر علی کا نام لے کر آئیں گے اور سورہ توہید بھی لائیں تو آسکتے نہیں نہیں سورہ توہید بھی لائیں تو آسکتے نہیں ازن فضا دے گی تو جبریل اندر آئیں گے ازن فضا دے گی تو جبریل اندر آئیں گے ان کو خیبر میں رجل ہرگز نہ مانیں گے رسول ان کو خیبر میں رجل ہرگز نہ مانیں گے رسول تجھ سے پہلے یا علی جتنے مذکر آئیں گے اور ام سلمہ خیر پر ہو پھر بھی آسکتی نہیں ام سلمہ خیر پر ہو پھر بھی آسکتی نہیں پانچ ہی تن ہیں فقط جو زیر چادر آئیں گے اور آج ہے جشنِ علی یہ ہے علی والوں کا جشن ان کے ماموں مر گئے ہیں شیخ کیوں کرائیں گے ان کے ماموں مر گئے ہیں شیخ کیوں کرائیں گے اور میں ہوں میسم کا مقلد دار تک لے جا مجھے میں ہوں میسم کا مقلد دار تک لے جا مجھے پھر بھی مولا کے فضائل میرے لب پر آئیں گے کہ سارا عالم دیکھ لے گا خالو خط توحید کے سارا عالم دیکھ لے گا خالو خط توحید کے جب علی سولہ رجب کعبے سے باہر آئیں گے اور کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے نہیں کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے نہیں مجلسے شبیر رکھ لے ہم تیرے گھر آئیں کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے ہیں کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے ہیں مجلسے شبیر رکھ لے ہم تیرے گھر آئیں گے کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے نہیں کہتے تھے سجاد ہم خوشیوں میں اب جاتے نہیں مجلسے شبیر رکھ لے ہم تیرے گھر آئیں گے برمحمد وعالی محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم مجلسے چپیر رکھ لیں ہم تیرے گھر آئیں گے خوبصورت کلا محسن جعفری صاحب ایک ایک شیر چنیدہ ایک ایک شیر سماتو مرز گھلنے والا محسن جعفری کو آپ نے سمات فرمایا شہر سخن کی توخیر توخیر تقی سے گزاری شاہ کے وہاں اور اپنا کلاہ کلاش کریں جس میدان میں قدم رکھا اس شائر میں آپ لوہا منوایا غزل اور رسا دونوں میں قادر القلام توخیر تقی آپ کی سماتوں کی نظر خلزم علم لدنی کے شناور آئیں گے خلزم علم لدنی کے شناور آئیں گے اور وہ بھی ایک نکتے میں سمٹ کر آئیں گے خلزم علم لدنی کے شناور آئیں گے اور وہ بھی ایک نکتے میں سمٹ کر آئیں گے واسطہ بی بی کا دونگا مدھ مولا کے لیے خود دنھن کے واسطے جنت سے زیور آئیں گے واسطہ بی بی کا دونگا مدھ مولا کے لیے خود دنھن کے واسطے جنت سے زیور آئیں گے اور ایک دریچہ سہن میں سوے نجف کھلنے تو دو آسنا والے بھی میرے گھر میں اکثر آئیں گے ایک دریچہ سہن میں سوے نجف کھلنے تو دو آسنا والے بھی میرے گھر میں اکثر آئیں گے یا علی کہ کر فقط دیکھوں گا پانی کی طرف یا علی کہ کر فقط دیکھوں گا پانی کی طرف میرے کوزے کی طرف سارے سمنگ یا علی کہ کر فقط دیکھوں گا پانی کی طرف میرے کوزے کی طرف سارے سمنگ خانہ کعبہ بنانے والوں کے یہ ورسہ دار جس طرف سے چاہیں گے دیوار میں در آئیں گے خانہ کعبہ بنانے والوں کے یہ ورسہ دار جس طرف سے چاہیں گے دیوار میں در آئیں گے اور نورِ واحد کی سنیں گے آنکھوں آنکھوں گفتگو نورِ واحد کی سنیں گے آنکھوں آنکھوں گفتگو دستِ پیغمبر پہ جب نفسِ پیمبر آئیں گے آنکھوں آنکھوں گفتگو دستِ پیغمبر پہ جب نفسِ پیمبر آئیں گے اور خانہِ عمران اور بیعتِ خدا میں فرق کیا خانہِ عمران اور بیعتِ خدا میں فرق کیا گھر کے مالک ہی ہمیشہ گھر کے اندر آئیں گے اور غیب کا پردہ ہے یا یا عمران پر ایمان ہے غیب کا پردہ ہے یا عمران پر ایمان ہے جو نظر آتا نہیں یا اس کے مظہر آئیں گے غیب کا پردہ ہے یا عمران پر ایمان ہے جو نظر آتا نہیں یا اس کے مظہر آئیں گے آسمان کی سمت یا سوے مدینہ دیکھئے آسمان کی سمت یا سوے مدینہ دیکھئے اتنی جلدی کس طرف سے شاہِ خیبر آئیں گے آسمان کی سمت یا سوے مدینہ دیکھئے آسمان کی سمت یا سوے مدینہ دیکھئے اتنی جلدی کس طرف سے شاہِ خیبر آئیں گے لا فتا اللہ علی لا صیف اللہ ذلفقار اس کب سخنبر آئیں گے یا سبحان اللہ فتا اللہ لا صیف اللہ ذلفقار اس طرح پر کہتے یارکتالی کب سخنور رائیں گے ایک تو مہر نبوت اور پھر پائے علی ایک تو مہر نبوت اور پھر پائے علی اس بلندی پر فقط شبیر و شبر آئیں گے اور پھر پائے علی اس بلندی پر فقط شبیر و شبر آئیں گے اے جبینِ شوق یہ ہے نقشِ پائے مرتضی ارشو پرسی بھی کہاں اس کے برابر آئیں گے اے جبینِ شوق یہ ہے نقشِ پائے مرتضی ارشو پرسی بھی کہاں اس کے برابر آئیں گے تم تو دلچھٹ پر ہی خوش ہو ہم کو میں خانا عزیز تم تو دلچھٹ پر ہی خوش ہو ہم کو میں خانا عزیز اس سے آگے سوچ کر بھی تم کو چکر آئیں گے ہم کو دلچھٹ پر ہی خوش ہو ہم کو میں خانا عزیز تم تو دلچھٹ پر ہی خوش ہو ہم کو میں خانا عزیز اس سے آگے سوچ کر بھی تم کو چکر آئیں گے اور ڈر کے بخن کہنے والے سوچتے ہوں گے یہی جانے ایک پتھر کے پیچھے کتنے پتھر آئیں گے ڈر کے بخن کہنے والے سوچتے ہوں گے یہی جانے ایک پتھر کے پیچھے کتنے پتھر آئیں گے اور مصطفیٰ کے جانشین قدموں پہ رکھ کر ہر نشست مصطفیٰ کے جانشین قدموں پہ رکھ کر ہر نشست مصطفیٰ کی جا پہ ہی والائے ممبر آئیں گے مصطفیٰ کے جانشین قدموں پہ رکھ کر ہر نشست مصطفیٰ کی جا پہ ہی والائے ممبر آئیں گے دانا اس امید پر میں ڈالتا ہوں صبح و شام میری چھت پر بھی نجف سے کچھ کبوتر آئیں گے امید پر میں ڈالتا ہوں صبح و شام میری چھت پر بھی نجف سے کچھ کبوتر آئیں گے دل کی تختی پر لکھا ہے عمر بھر نامِ علی دل کی تختی پر لکھا ہے عمر بھر نامِ علی عشق میں اس کچھ خطی کے کچھ تو نمبر آئیں گے دل کی تختی پر لکھا ہے عمر بھر نامِ علی عشق میں اس کچھ خطی کے کچھ تو نمبر آئیں گے اور غالیم، مستم، فقیرم، کافرم، درباب عشق مستم، فقیرم، کافرم، درباب عشق کیا خبر تھی اس قدر تنگِ میسر آئیں گے مستم فقیرم، حیدر، 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 غالیم، مستم، فقیرم، کافرم، درباب عشق کیا خبر تھی اس قدر تنگِ میسر آئیں گے غالیم، مستم، فقیرم، کافرم، درباب عشق کیا خبر تھی اس قدر تنگِ میسر آئیں گے پیچھے پیچھے میں فرزدک کے رہوں گا حشر میں پیچھے پیچھے میں فرزدک کے رہوں گا حشر میں جس طرح سلمان کے پیچھے عبو ذر رائیں گے پیچھے پیچھے میں فرزدک کے رہوں گا حشر میں جس طرح سلمان کے پیچھے عبو ذر رائیں گے اس لیے توقیر ہم واپس نجف سے آگئے اس لیے توقیر ہم واپس نجف سے آگئے خلد سے نکلے بنا کیسے مقرر رائیں گے بھائی 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 توقیر بھائی سلامت رہیں ماشاء اللہ توقیر تقیر تو آپ سمات فرما رہے تھے ذکر حیدر ہو اور حیدر آباد شامل نہ ہو یہ تو غیر ممکن ہے حیدر آباد سے تشریف لائے بھائے ہمارے بہت ہی خوش کلام خوش سکن کانوں میں رس بھلنے والے شاعر موسیٰ قاظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں تشیف لائیں اور کلاب پیش کریں موسیٰ قاظم آپ کی خوش نصف سماعتوں کی نظر موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم چاند بن کر آئیں تیرے بھی کو چود بھی کا چاند بن کر آئیں گے دیکھنا منظر خدا دیکھنا منظر خدا دیکھنا منظر خدا موسیٰ قاظم 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 موسیٰ قائد موسیٰ قاظم ادائی ادائی اور ہے علی کا پہلا نمبر حق علی برحق علی نار دنیا بھر سے لگوا نیکل اندر آئیں گے اور جیشن مولودِ حرم ہے جعفرِ تیار میں جیشن مولودِ حرم ہے جعفرِ تیار میں آسمانوں سے فرشتیں آج شب بھر آئیں اور آپ خالی کہہ کے دیکھیں مشکلوں میں یا غلی وہ مدد کے واسطے لما ہو کے اندر آئیں گے وہ مدد کے واسطے لما ہو کے اندر آئیں گے اور فقر سے دیکھیں گی قازم مائے اپنے بیٹوں کو کر کے جب وہ جو مات میں شے خون میں ترہا جزاک اللہ ماشاءاللہ کانوں میں رز کھول رہے تھے موسیٰ قازم صاحب خوبصورت کلام خوبصورت آواز خوبصورت انداز تمام خوبصورتی اکیزات میں جمع ہوگی ماشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اب ایک میں ایسے شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں کلام پیش کریں عدب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام رحصہ کے حوالے سے بڑا نام غزل کے حوالے سے بڑا نام نظم کا ایک بہت بڑا حوالہ رحمان فارس اور انشاءاللہ ہم کراچی والے اور خصوصا ہم ملیر والے آج یہ ثابت کریں گے کہ کلام کو سن کر کے ہماری سماعتیں کس قدر ابھی تبیدار ہے برمحمد وعال محمد سراوا بہت شکریہ یقین کیجے کہ روح تک نہیںال اور سلشار اور شرابور ہو گیا ہو گیا ایسی کیفیت شاید ہی کبھی زندگی میں محسوس کی ہو گا میں جب یہاں آیا تو کچھ اور تھا فضل جاؤں گا تو کچھ اور ہو گا کیا کہ نام سبحان ہے لا سبحان ہے اور اس بات کیلئے آپ کو میرے مختصد تک انتظار کرنا پڑے گا کیا بتاؤ آیا ہے اور مختصد ایسے مولائی گھروں میں ان کے دل بر آئیں گے پہلے ایک پھر پانچ پھر پورے بہتر آئے 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 سبحان اللہ ایسے مولائی گھروں میں ان کے دل بر آئیں گے آئے پہلے ایک پھر پانچ پھر پورے بہتر آئیں گے آئے پہلے ایک پھر پانچ پھر پورے بہتر آئیں گے آئے 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 کیا سمجھتے ہو فدک لے کر کہ تم پھلدار ہو کیا سوڑاری تلوار لہرہ ہماری کیا سمجھتے ہو فدک لے کر کہ تم پھلدار ہو غافل ہو فل فاطمہ سے اذن لے کر آئے ہماری 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 سبحان اللہ کیا سمجھتے ہو فدق لے کر کہ تم پھلدار ہو غافل و پھل فاطمہ سے ازن لے کر آئیں گے اور آپ مکہ جائیں صاحب ہم چلے سوے نجب آئے ہائے 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 ہم چلے سوے نجب آپ مکہ جائیں صاحب ہم چلے سوے نجب آپ مکہ جائیں صاحب ہم چلے سوے نجب آپ بندوں سے ملیں ہم رب سے ملکا ہم چلے سوے ملکا ہم چلے سوے نجب موسیقی 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 بھئی سلامت رہے آپ کا قیدہ وابا بابا 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 اور بات جاؤ وابا بابا سائرِ حرم پردہ تو کعبے سے اٹھا ربِ کعبہ کی قسم مولا ہبارہ ہنگے اور ان کا آنا کبلا محدود ہے ایک بار تک ان کا آنا کبلا محدود ہے ایک بار تک تم اگر کہہ دو مقرر وہ مقرر آئیں گے ان کا آنا کبلا محدود ہے ایک بار تک تم اگر کہہ دو مقرر وہ مقرر آئیں گے وہ مقرر آئیں گے بول کر من کند مولا پھر علی مولا کہا بول کر من کند مولا پھر علی مولا کہا اب ہمیشہ احمد و حیدر برابر آئیں گے بھر علی مولا اب ہمیشہ احمد و حیدر برابر آئیں گے بہ 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 سو برس دیں گے آزان خیر مقدم کو بلال سو برس دیں گے آزان خیر مقدم کو بلال تب کہیں اللہ اکبر کہنے اکبر آئیں گے پھر علی مولا پھر علی مولا هے دن.... هیڈا ناااں نااں سو برس دیں گے اگانے خیر مقدم کو بلال تب کہیں اللہ اکبر کہنے اکبر آئیں گے مومنوں یہ بارگاہ جفر تیار ہے مومنوں یہ بارگاہ جفر تیار ہے دم بدم تیار رہنا آج جفر آئیں گے مومنوں یہ بارگاہ جفر تیار ہے دم بدم تیار رہنا آج جفر آئیں گے اور تم تم ابھی واقت نہیں دیوان گانے عشق سے جتنے کم کر دوگے تم اتنے ہی بڑھ کر آئیں گے بھئی بھا 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 جتنے کم کر دوگے تم اتنے ہی بڑھ کر آئیں گے سو برس دیں گے جتنے کم کر دوگے سو برس دیں گے ازانیں خیر مستم کو بلال اور اپنا رتبہ مت بتا یہ ہیدری پنڈال ہے اپنا رتبہ مت بتا یہ ہیدری پنڈال ہے صرف جشن مرتضی والے ہی اندر آئیں گے اپنا رتبہ مت بتا یہ ہیدری پنڈال ہے صرف جشن مرتضی والے ہی اندر آئیں گے اور کیا کبھی ایک ساتھ ممکن ہے تلوے ماہو مہر کیا کبھی ایک ساتھ ممکن ہے تلوے ماہو مہر ہاں اکٹھے جس گھڑی شبیر و شبر آئیں گے حریم آنا کیا کبھی ایک ساتھ ممکن ہے تلوے ماہو مہر ہاں اکٹھے جس گھڑی شبیر و شبر آئیں گے اور تم گدایانِ علی کو عام سا مت جانی ہو تم گدایانِ علی کو عام سا مت جانی ہو تم گدایانِ علی کو عام سا مت جانی ہو یہ کہیں تو سر کے بل سب شاہ و افسر آئیں گے بے شک بے شک داد دینے سب پ یمبر آپ کے گھر آئیں گے helping آپ دروازے پہ لکھوا لیں اگر نامِ علی داد دینے سب پ یمبر آپ کے گھر آئیں گے اب آز بھئی گوار رہیے گا آج ایک میری کائی پلٹ ہے ہم نے مختب میں کہہ رہا ہوں ہم نے مانا اہل سنت ہے مگر بتائیے یار فارس آپ کب تک سیدھی راہ پر آئیں گے یار فارس آپ کب تک سیدھی اللہ عنہ ہائے 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 ایسا نہیں ہم نے مانا مگر بتلایئے آنجا خیر مقدم کو بلال سو برس دیں گے ازان خیر مقدم کو بلال تب کہیں اللہ اکبر کہنے اکبر سلامت رہے ہیں رحمان فارس کو آپ سمانت فرما رہے تھے سبحان قسم خدا کی رحمان فارس کے لئے شہر پڑھاؤں دیکھئے گا رحمان فارس کے لئے قسم خدا کی خدا کو زرہ پسند نہیں رحمان بھائی قسم خدا کی خدا کو زرہ پسند نہیں علی کے عشق میں جو ہی پسند نہیں مولا سلامت رہے ہیں اس عقیدے کو یہی واقعیدہ ہے یقیناً جگ 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 اسی فرقے میں ہم محتاج نہیں علی سب کا ہے حسین سب کا ہے آج ثابت کی آرامان فارس نے یقیناً جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو باب علم سے کیا کیا آتا ہوتا ہے آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے ایک ایسا نام جو نام ہی جس کا تعرف ہے ایک ایسا نام کہ وہ نام ہی اس کا تعرف ہے اور اس کا تعرف ہی اس کا نام ہے بہت سارے مشاعریں میں نے علی زریون کے ساتھ پڑے اور علی زریون کو سننے والوں کا مزاج ہی الگ ہے آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ علی زریون جافر تیار میں پڑھنے ہیں کہ جافر تیار میں کیسے ملاحظہ کرتے ہیں کیسے سماتھ پرما دے علی زریون کو میں تو دیکھ چکا ہوں اور آج جافر تیار والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی زریون کو کیسے سماتھ پرانتا ہے آئے 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 کالاندر مالی حای آئے 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 لگتا تھا تم کو لگتا تھا تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے جن کو لگتا تھا ان کو لگتا تھا تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے ہوا 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 ہی ایسے سلily علی علی سلامت رہو جامروا سلامت رہو آئے ہای ہایって میرے کہیں کہ آئے کامس رکھیام آئے ہای تم کو لگتا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کرائیں ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے ہم علی کے نام پر قبروں سے مدھتِ حیدر ہے بھائی کتنا بہتر آئیں گے مدھتِ حیدر ہے بھائی کتنا بہتر آئیں گے آپ کیا میسم کی جوتی کے برے بھائی 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 آہاہؑ آہؑ مدھتِ حیدر ہے بھائی آہؑ مدھت ساتھ ہے بھائی مدھت ہے جوتی کے برابر آئیں گے آپ سوچیں کون کیا کس کے برابر آئیں گے آپ سوچیں کون کیا کس کے برابر آئیں گے ہم تو بسمان علی حیدر کو لے کر آئیں گے ہم تو بسمان علی حیدر کو لے کر آئیں گے کون کہتا ہے فقط مقداد و کمبر آئیں گے کون کہتا ہے فقط مقداد و کمبر آئیں گے جشن مولا ہے یہاں سارے پیمبر ہیں کون کہتا ہے فقط مقداد و کمبر آئیں گے جشن مولا ہے یہاں سارے پیمبر آئیں گے آمد عباس سن کر درکر کے لشکر میں کہا اس کا مطلب ہے حلیب بارے مقرر آئیں گے بھائی بابا 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 جی ہے جی ہے علی آمد عباس در کے لشکر میں کہا اس کا مطلب ہے بھائی بارے انکر کریں گے بابا آپ کی جوتیوں کی نظر کرتے ہوئے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پھاگل ہوگے بھائی بابا 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 کے مسئلے پھے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پھاگل ہوگے کیا بنے گا سامنے جب اب حیدر آئے گے حیدر 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 لوگ تو لفظوں کا حیدر بابا کا شہر ہے وہ علی کیسے سن کے آؤں جو میرے سنے میں ہیں تزمین کی کوشش کیے نوکری کر رہا ہوں لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پھاگل ہوگے اوہو کیا بنے گا سامنے جب آپ حیدر آگر آگے جاگتے رہے ہیں علی کہتے ہوئے سنتے ہوئے علی مانا میں تمہیں سنا رہا ہوں شیر جاگتے رہے ہیں علی کہتے ہوئے سنتے ہوئے کچھ موعدت کے لبادے میں بھی منکر آئیں گے جاگتے رہے ہیں علی کہتے ہوئے سنتے ہوئے کچھ موعدت کے لبادے میں بھی منکر آئیں گے اب اب اور معبود کا پردہ اٹھے گا حشق میں دیکھ رہے ہیں منظر خدا کے گھرے ہیں DAلکہ خطاق سنتے ہوئے کچھ موعدت کے لباؤں گا ہم علی کے نام آئے خبروں سے اٹھے اٹھے اچھا میں کچھ اور سنا لوں جن کو درے تطہیر سے نسبت نہ اعادہ سنتے آنا اور جاگتے آنا جن کو درے تطہیر سے نسبت نہ اعادہ وہ اوڑ کے آئے ہیں مودت کا لبادہ جن کو درے تطہیر سے نسبت نہ اعادہ وہ اوڑ کے آئے ہیں مودت کا لبادہ دل عارف مولا ہے نسینہ ہے کشادہ جو ان کا مرصہ ہے حقیقت میں ہے سادہ جو ان کا مرصہ ہے حقیقت میں ہے سادہ کس موسے بھلا راہِ عقیدت کو چلے ہو حیدر کی گلی بھول کے مدہت کو چلے ہو حیدر کی گلی بھول کے مدہت کو چلے ہو تاریخ کے پنوں سے لپڑتے ہوئے دھاگے کیا سن رہے ہو یا تاریخ کے پنوں سے لپڑتے ہوئے دھاگے کہنے میں موردک کو کوئی لاغ نہ لاغے تلوار چلائی نہ کسی جنگ میں آگے دشمن کو لی جانے کے کے ہوئے بھول بھولو ہے حیدر 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 تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تُنہیں بہت سن لیا میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو تاریخ کے پنوں سے لپڑتے ہوئے دھاگے پڑھ رہے ہو تاریخ کے پڑھن کون سن رہا ہے تاریخ کے پنوں سے لپتے ہوئے دھاگے کہنے میں مورخ کو کوئی لاغ نہ لاغے تلوار چلائی لکسی جنگ میں آگے دشمن کو ولی جانے یہ کہتے ہوئے بھاگے سچوں کو لبادوں میں چھپانا نہیں بڑھتا کرار کا مانی تو بتانا نہیں بڑھتا سچوں کو لبادوں میں چھپانا نہیں بڑھتا کرار کا مانی تو بتانا نہیں بڑھتا سلمانو ابو زر صحیح دکھنا ہو تو مانو یہ سن رہے ہو سلمانو ابو زر صحیح دکھنا ہو تو مانو می سمزہ جگر کس کا ہے سمجھاؤ تو مانو آپس میں نہیں سچ مجھے بتلا ہو آپس میں نہیں سچ مجھے بتلا ہو تو مانو حیدر سے زیادہ کوئی لے آو تو مانو تو کون ہے اوقات ہی کیا ہے تیری بھائی مرحب کی لاحب دیتی ہے حیدر کی دعائی سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے علی ذریعون کو آپ سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے آئے اپنی سماعتوں کا حق ادا کیا بے شک جس طرح مہمانوں کی پذیرائی ہونی چاہیے وہ اہلیان کراچی نے جس طرح ان مہمانوں کو سنا اور آنے والے شہرہ کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ تمام سامعین کو اپنے افضان میں رکھیں اور آپ اسی ذوق شوق کو برقرار رکھیں کہ ایک ایسے سخنور پر دعوت کلام دینے جا رہا ہے کہ جسے میرے سخن کہا جائے تو کم کم ہوگا اس اہد منقبت میں اے سبحان اللہ دے کے میرے میرے تک اگلوں کی پذیرائی سے یہ نہیں ہے جہاں آپ لو کر رہے ہیں بہت سارے جیہاو علی مال علی مال وہ امریکہ ہو دبائی ہو جہاں جہاں بھی تکلم گئے میں بھی ایک سن کے ساتھ ساتھ مہا پھل پڑ لیکن انہوں نے جو ہمارے ملک اور ہمارے شہر کا نام روشن کیا اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم خانوادے کے پر خانوادہ میر رزیم میر کے ایک ایسی سکوت جنہوں نے نہ صرف ان کا نام روشن کیا بلکہ ہمارے جعفر تیار سوسائیٹی کا بھی نام روشن کیا درازی عمر کے لئے تفاہ بلند سلام سلامت رہی ہے جو حیدری یہ بزرگان تشریف فرمائے ہیں شعورہ تشریف فرمائے ہیں اللہ مولا سلامت رکھے ان پڑھنے والوں کو ان سننے والوں کو اور سلام میاں کو محصوم کو مولا ان کے رفاقہ کو سلامت رکھیں کیا خوبصورت جشن مرتضی ویسا جائے اور شعر آپ سن چکے ہیں بس یہ فقیر فقیر کو ظاہر سی بات ہے ندین نقوی جانتے ہیں کہ اپنوں کی قربانی دینی چاہیے میں حاضر ہوں ہاں 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 حیدری اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کرائیں گے اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کرائیں گے قبر میں وائز نہیں آئے گا حیدر اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کرائیں گے قبر میں وائز نہیں آئے گا حیدر آئیں گے دار پر ایک ساتھ میسم اور خنجر آئیں گے دار پر ایک ساتھ میسم اور خنجر آئیں گے ایک کٹ کر آئے گا اور ایک بچ کر آئے سلامت رہے ہیں ایک کٹ کر آئے گا اور ایک بچ کر آئیں گے مطلع نظر کرتا ہوں یہ تمام یہ بارگاہ بھی منصوب ہے اسی ذات سے میں نظر کرتا ہوں آپ کے توصل سے اس ذات کی بارگاہ میں اپنے بزرگوں شہرہ کی جانب سے خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے جسم پر عباس کے دونوں پر آبر آئیں عباس کے دونوں پر آئیں گے 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 ہوتے جو سل کر آئیں گے جسم پر حباس کے دونوں برابر آئیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر دو دھاری تل برابر نارا خیدر 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 خلد سے عباس کے پرکے جو سل کر رائیں گے خلد سے حسنین کے پرکے جو سل کر رائیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر رائیں گے خلد سے حسنین کے پرکے جو سل کر رائیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر رائیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر رائیں گے اچھا یہ شیر ہے دیکھنے کا تعلق ہے جسم پر عباس کے دونوں برابر رائیں گے دیکھنے میں کتنی دستاریں گریں گی خاک پر دیکھنے میں کتنی دستاریں گریں گی خاک پر جب امام آخری کعبے کی چھٹ پر دیکھنے میں کتنی دستاریں گریں گی خاک پر جب امام آخری کعبے کی چھٹ پر جب امام آخری کعبے کی چھٹ پر واہرے اے دشمنے بنت نبی تیرا نصیر سب گناہ امت کرے گی اور تیرے سلائے 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 واہرے دشمن بنت نبی تیرا نصیب سب گناہ امت کرے گی اور تیرے سر آئیں گے دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش پہمیاں دیکھ کر سوئے علم دو دن بعد غالباً فتح خیبر بھی ہے دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش پہمیاں خوش پہمیاں ہیں کیا منظر آپ سب جاتے ہیں دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش پہمیاں دور ہے یہاں سے مدینہ کیسے ہے درہ دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش پہمیاں دور ہے یہاں سے مدینہ کیسے حیدر آئیں گے آئے 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 جو مطلب مجھے سب سے اچھا لگا وہ میں نے پڑھا نہیں ابھی پڑھتا ہوں یہ سب یہی بیٹھ کے لکھیں میں نے جو آپ ازاد کی پر نظر کر رہا ہوں یہ شوارہ کی برکت تھی اس محفظ کی برکت سیر ہو گا ہے دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش پہمیاں دور ہے یہاں سے مدینہ کیوں کر اب تو ہمیں ملے گا دور ہے یہاں سے مدینہ کیسے حیدر آئیں گے اب صاحب آپ کی ولای سلائی سنگی یہ مطلب اب آئے آئے مطلب دو جہاں کا بانٹ کر جب رسک حیدر آئیں گے اب سنو مطلب دو جہاں کا بانٹ کر جب رسک حیدر آئیں گے ارے اپنی روٹی کے لیے زہرا کے دربالہ حیدر دو جہاں کا بھوات کر جب رسک حیدر آئیں گے دو جہاں کا بھوات کر جب رسک حیدر آئیں گے دو جہاں کا باٹ کر جب رسپ حیدر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در پر آئیں گے دو جہاں کا باٹ کر جب رسپ حیدر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در پر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے پڑھتے رہی ہے دو جہاں کا بانٹ بانٹ جب رسک حیدر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے یہ شیر میرے برادر عزیز اللہ مولای نے اپنے حفاظت میں رکھیں جناب رحمان فارس کی نظر کی نظر دو جہاں کا بانٹ کر جب رسک حیدر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے دا کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافرہ کافرہ ایک حیدر ہے کچھ مسلمہ جا کے دو زفنے بڑے حیران ہے وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئے ہیں حیدر 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 وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر اور سنا دو دیکھئے آپ کو نفظ آیاں نہیں دے رہے ہیں اللہ وعلیٰ آپ کو سلامت رکھے دیکھنا دربار میں ایک سلزلہ ہوگا یزید منظر دیکھو ہے دیکھنا دربار میں ایک زلزلہ ہوگا پاؤں کاپیں گے تیرے جب تشت میں آپ سلامت رہی ہے دیکھنا دربار میں ایک زلزلہ ہوگا یزی ماؤں کاپیں گے تیرے جب تشت میں سر آئیں گے آپ تمام حضرات کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں بہت سلامت رہی ہے کچھ مسلمہ جا کے بوزروں میں بڑے حیران تھے اچھا واپس آئینا اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے قبر میں مولا نہیں آئے گا حیدر آئیں گے دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش فہمیاں دور ہے یہاں سے مجلینا کیسے حیدر آئیں گے کچھ مسلمہ جا کے بوزر میں بڑے حیران تھے وہ تو سنجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے تو جہاں کو باٹھو کر جب رست حیدر آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در پر آئیں گے ڈانٹ کر سلمان زہرہ موت سے کہنے لگے ارے سلمان زہرہ کیا آچھا ہے یہی ہے کیا آچھا ہے ڈانٹ کر ڈانٹ ڈانٹ ارے بہت سلم خدا کی بس یہ سلمان کر سکتا ہے اور کسی کی امت نہیں ڈانٹ کر سلمان زہرہ ڈانٹ اس کو پتا ہے نہ وہ کس بی بی کا نوکر ہے جہاں موت بغیر اجازت کیا نہیں ڈانٹ کر سلمان زہرہ موت سے کہنے لگے ڈانٹ کر سلمان زہرہ موت سے کہنے لگے تُو ابھی سے آگئی پہلے تو حیلر آئے حیلر آئے حیلر آئے حیلر آئے ہیلر آئے آپ سم آپ سمارہ رہے تھے میرے سکن میر تکل تکلم کو اب پچاس سال کی عمر میں جبکہ نظامت کرتے ہوئے تیس سال ہوگئے اتنا تو پتا ہے کہ کس شیر کو کب میدان میں اتارنا ہے ہمارا شیر جس کے شیر بھی شیر ہوتے ہیں میر تکلل آپ سامات ہمارے تھے درخواست گزار ہوا اللہ شکیل اختر صاحب تشریف لائیں اسلام آباد سے تشریف لائیں بہترین مقربے بہترین شائر سب سے بڑھ کر ایک بہت بہت دوست انسان محبت کرنے والے انسان علی کے سچے عاشق اللہ معاشقیل اختر آپ کی سماعتوں کے ناظرین ناظرین بابا عزی بننڈارہ سلوات سامنے مطلع 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 میری مظلومیت کا انتازہ لگائیے کہ مجھ سے پہلے تکلم فارس اور ذریون اور میرے بعد بابا سنے لگتے ہیں یا علی مدد کہنے کے کچھ شیر سنا چاہتا ہوں بابا عزی بننڈارہ بابا عزی بننڈارہ حاضرین ناظرین 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 نا� خاک بن کر آئیں گے ہاں انہیں نسلوں میں سلطانی کے جوہر آئیں گے واپس اسلام آباد بھی جانا ہے آلات بھی خراب ہے خرمت کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ ہے علی خرمت کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ ہے علی مان لو برنا آبابیلوں کے لشکر آئیں گے بھائی 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 سبحان اللہ ہم خدا کو روز محشر مدکھانے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں دوی چیزیں اٹھتی ہیں جنازہ اٹھتا ہے یا مصرہ اٹھتا ہے کراچی آگے پتا لگا مصرہ کیسے اٹھتا ہے ہم خدا کو روز محشر مدکھانے کے لیے خاکے پائے مرتوزہ چہروں پہ مل کر ہم خدا کو روز محشر مدکھانے کے لیے خاکے پائے مرتوزہ چہروں پہ مل کر آئیں گے ان کاری گھروں سے ایک کافیہ بچ گیا ہے ان شائر کشوں سے ایک مشنا بچ گیا ہے کافیہ بچ گیا ہے جن پہ سوکے مرتوزہ پی مصطفی آئے نظر جس پہ سوکر مرتوزہ پی مصطفی آئے نظر اب کہاں اس دو جہاں میں ایسے بستر آئیں گے سبحان اللہ کیوں علی سے بگز رکھو گے تو پتھر آئیں گے سبحان اللہ پارس اور زریون سے معذر معذر تظنین ساتھ دیجئے گا آئیے اللہ سے ملنے خدا کے گھر چلیں آئیے 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 اللہ سے ملنے خدا کے گھر چلیں آئیے آئیے اللہ سے ملنے خدا کے گھر چلیں دیکھنا مندر خدا کے گھر سے حیرہ 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 سب غدیرے خمکے بھٹکے تیری چوکھٹ پر علی سب غدیرے خمکے بھٹکے تیری چوکھٹ پر علی آگئی کے راہ میں خاکھا کے ٹھوکر آئیں گے اور بغزِ اہدر روحِ ایمہ کی نقاحت ہے شکیل دو مقضی ہیں دوسرا مقضی مزاری میں واپس جاؤں گا بغزِ اہدر روحِ ایمہ کی نقاحت ہے شکیل راستے دھُدلائیں گے چکر پہ چکر آئیں گے آپ کے حوالے ہم موسیری ہیں موالی ہیں کہ دیوانِ شکیل ہم موسیری ہیں موالی ہیں کہ دیوانِ شکیل بات کھل جائے گی جب حسنِ نقبر آرہا ہے موسیری ہے موسیقا موسیقا ایک بڑا شکوہ ایک تو کام آسان کر گئے کہ اعلان کر گئے کہ کس نے آنا ہے دوسرا آج بابا جی کا ایک شکوہ ہے اسے میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ شکوہ کیا ہے کہ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے پاغن ہو گئے وہ علی کس کو سناو جو میرے سینے میں ہیں انہیں سناو ازل سے ایک ہی مندر ہے میری آنکھوں میں میں کیسے خانہ اے کعبہ کسی طرف دیکھوں تو خود کی تو خود بھی تو خود بھی اس کی مجھگونیاں سمجھتا ہے لجب سے آنکھ ہٹے تو دوسر دیکھو عادل اے دہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکیاری نکیاری نیاری نکیاری تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکیاری ابھی ابھی تو بنتِ حسد تھی توابِ کعبہ میں کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب نالی خدا کا شکر کے سمجھ رکھ گئی ورنہ ہر ایک سمجھتی ورنہ سمجھتا ہے سمجھتا ہے تیرا رجب کی رات ہو حمد خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنانہ ہو رازق رحیم قبریہ خالق ولی کریم کوئی لکم نہیں جو علی پر جچانا ہو ردی کے بھاؤ بھی میں خریدوں نہ ہو کتاب جس میں علی کے گھر کا کوئی تذکر نہ ہو بلو حیدر بلو حیدر بہبود لا شریک ہے کہ حبد لا شریک سجدہ کر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو اور اس گھر میں اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں سیدہ کی حدیثیں اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں سیدہ کی حدیثیں کسانہ ہو اور شہر سنیے گا اسی قرآن مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی نواز یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے یہی مردے کو زندہ کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے یہی مردے کو زندہ کر رہا ہے تو کہتا ہے سمجھتا ہوں علی کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کہتا ہے سمجھتا ہوں علی کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے علی تخلیق کرتے جا رہے ہیں خدا تو بس ارادہ کرتا ہے سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں دہ دھانی 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 خدا تو بس ارادہ کرتے جا رہے ہیں نمازیں موپے مارے جائیں تیری تشاہت کو تو آدھا کر رہا ہے نمازیں موپے ماری جائیں تیری تشاہت کو تو آدھا کر رہا ہے نہیں جڑنی نہیں دیوارے کعبہ کوئی بیکار تشاہت کو آدھا کر رہا ہے اور سلام کی مہربانی کو اس نے مجھے غیر تحریف پڑھنے کی اجازت دے دی ورنہ تحرا میں تو میں صرف خانس کی جا سکتا ہوں اور سلوات بڑھا کر رہا ہے چار بار شیر اور اجازت کے اس میں آئے نہ تھے یہی کعبے میں تھی کمی پہنے اس میں آئے نہ تھے علی پہلے یہی کعبے میں تھی کمی یہ بط ہی بط تھے علی قیامت تک کیا تھی کعبے کی زندگی پہلے بط ہی بط تھے علی قیامت تک تک کیا تھی کعبے کی زندگی پہلے اس نے اصحاب کا سوال کیا میں نے میسے کی بات پہلے وہی تیگے علی سے بچ کے گیا جس نے تلوار بھینگ دی پہلے وہی تیگے علی سے بچ کے گیا جس نے تلوار بھینگ دی پہلے اور اخری شر سے کے منقبت ہو گئی لجب کے بعد یا علی ایک حمد تھی پہلے سلامت رکھیں مالکا سلامت ہم کیا بات ہے چیئلے منطرہ میں جو آپ نے منقبت پیش دینا میں میں تلہی کلام تینچہ شیر شیر اور یاد جاؤں گا کہ آپ سب کو میرا آپ کو بتا ہے کہ میرا مزاج ہے میں تبرہ ڈائیکٹر نے کا آدھیوں لکھنے کا کام آدھیوں تو میرا ساتھی تو دیکھنے چہرہ خدا کا جب پیمبر دیکھنے چہرہ خدا کا جب پیمبر آئیں گے لم جلد کہتے ہوئے کعبے کے اندر سبحان اللہ دیکھنے چہرہ خدا کا جب پیمبر آئیں گے لم جلد کہتے ہوئے کعبے کے اندر آئیں گے حاضر و ناظر جلی ہے اپنے خالق کی طرح حاضر و ناظر ہے حیدر اپنے خالق کی طرح کیوں کہوں افلاق سے مولا زمین پر آئیں گے حاضر و ناظر ہے حیدر اپنے خالق کی طرح کیوں کہوں افلاق سے مولا زمین پر آئیں گے آئیں گے جب مصطفیٰ موجز سمت رکھ کر زیرے چاہتا ہے آیا ہے میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ نوجوہ نصر سمجھے حاضر و نازل ہیں اپنے خالق کی طرح افلاق سے مولا زمین پر آئیں گے یہ علی ہیں آس تینوں کا اُلٹنا کس لیے یہ علی ہیں آس تینوں کا اُلٹنا کس لیے جائیں گے بس باب خیبر کا اُلٹ کر آئیں گے آئے 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 بس باب خیبر کو اُلٹ کر آئیں گے آئے بس باب خیبر کو اُلٹ کر آئیں گے بس باب خیبر کو اُلٹ کر آئیں گے اور شام والو تم کو تو میسم نے پاگل کر دیں کیا کروگے کربلا میں جب بہتر آئیں گے آئے 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 اور آخری شیر اور آخری شیر کے ساتھ اجازت ہوگی جب اس کی بات پر اور نہیں ہے ہوگی جب ترتیب فہرست شہیدانے وفا انتہا پر جانے والے اقتداء پر ہیں ماشاءاللہ جزاکہ کا خوبصورت اختتام آج کے اس جشن کا میں شکریہ کے لیے صدر ریان اکیڈمی قیسر اپاس قیسر سے ملتمیز ہو کے وہاں ہیں میں آپ تمام حاضرین ناظرین سامین کا شکریہ دکھتا ہوں کہ اس خراب موسم میں آپ یہاں تشریف لائے اور اس جشن کو کامیاب بنایا اور آپ تمام مومنین کی جانب سے ارسلان آزمی اور معصوم آزمی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئندہ سال تک کے لیے اس جشن کو مطبی کرنے کا علاہ اور محمد وآل محمد بلندر صلوہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جشن موقع ہوتا ہے اگلے سال تک کے لیے اس جشن کو موقع کیا جاتا ہے انشاءاللہ اسی ولونے اسی شان اسی آن سے یہ عالمی جشن مرتبی ہر سال اسی طرح منقعت کیا جاتا رہے گا ایک دفعہ ڈاکٹر ریحان آزمی سلمان آزمی والدہ سلمان آزمی کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے ضرور کر دیجئے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد دعای محمد صلی علیہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وحلال بائی بی حاضر سعہ وفی کل سعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتہ تسکنہو ورد کا طوعہ وطمتعو بیہا تبیلا برحمتکا یا رحم الرحمن الرحیم نظر مولا متخیان امیر المومنین علی ابی طالب کا اتمام ہے تمام سامعین حاضرین جنہوں نے اس جشن میں شرکت فرمائی ہم دعا گو ہیں بی بی فاطمہ زہرہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کے علم میں اضافہ فرمائے تمام شہرہ کرام جو اس جشن میں تحصیف لائے ان سب کے نہایت ممنون و متشکر ہیں چیئرمین ریان اکیڈنی ارسلان آزمی معصوم آزمی صدر خیصر اپاس خیصر اور پوری کابینہ کی جانب سے کہ انہوں نے اس جشن میں شرکت فرمائی اور اس جشن کو کابیاب بنایا خصوصاً بیرون اکرانچی سے تحصیف لائے ہوئے مہمان شہرہ کرام کے نہایت ممنون و متشکر ہیں کہ وہ اس جشن میں شریک ہوئے مومنین نظر معصومین علیہ السلام کا اتمام آپ سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں موسیقی موسیقی